نحمدہ و نصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد حضراتِ محترم برادرانِ اسلام و سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ جامعہ انواریہ حیدرباد دکن کی جانب سے قرآنِ مجید کی مختلف تفاصیر برشمول کتبِ ستہ اور دیگر حدیث و فقہ کی سو سے زائد کتابوں کی ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے انہی کی ایک سنہرکڑی شرحِ صحیح مسلم ہے جو کہ اللہم غلام رسول سعیدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے اس میں کتاب السیام کا سلسلہ جاری ہے کتاب السیام کی یہ چھٹی نششت ہیں اگلی حدیث انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کی پیش کریں گے باب النہی عن الوصال سوم وصال کی ممانعت سوم وصال کے مطالق سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے مختصرا یہ ذہن نشین کر لے کہ سوم وصال سے مراد لگاتار روزے رکھنا پیدر پہ روزے رکھنا اس طرح روزے رکھنا کے سہری اور افتاری بھی نہ کریں ہم جو رمضان میں روزے رکھتے ہیں اس میں سہری بھی ہوتی ہیں افتاری بھی ہوتی ہیں لیکن اگر کوئی بغیر سہری و افتاری کے مسلسل روزے رکھیں اس کو سوم وصال کہتے ہیں اور اس سوم وصال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اپنی امت کو منع فرمایا ہے اسی کے متعلق سے یہ باب ہے اور مختلف حدیث اسی معنی کی مروی ہیں عنی بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہعنی الوسالی قالو انک تواصل قال انی لستکا حیعتکن انی اتعم و اسقا حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال یعنی بغیر افتار کے روزے پر روزہ رکھنا بغیر افتار کے روزے پر روزہ رکھنا اس سے منع فرمایا ہے صحابہ نے عرض کیا آپ تو وصال کرتے ہیں یعنی سوم وصال مسلسل روزے آپ بغیر افتاری کے رکھتے ہیں یعنی بغیر افتار کے روزے پر روزے رکھتے ہیں آپ نے فرمایا میں تمہاری مثل نہیں ہوں مجھے تو کھلایا اور پلایا جاتا ہے یعنی میں تم جیسا نہیں ہوں مجھے اللہ کی طرف سے کھلایا اور پلایا جاتا ہے اس حدیث کی بہت ساری حدیثیں آگے آ رہی ہیں مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف معانی کے ساتھ ان حدیث کے مکمل ہونے کے بعد انشاءاللہ تعالی اس کے حوالے سے ہم وضاحت کریں گے ایک اور حدیث ہے ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَاصَلَ فِي رَمَضَانَ فَوَاسَلَ النَّاسُ فَنَاهَا هُمْ قِيلَ لَهُ أَنْتَ تُوَاسِلُ قَالَ إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي اُطْعَمُ وَأُسْقَى حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں وسال کیا یعنی بغیر افتار کے روزے رکھے صحابہ نے بھی وسال شروع کر دیا آپ نے انہیں منع فرمایا انہوں نے عرص کیا آپ بھی تو وسال کے روزے رکھتے ہیں آپ نے فرمایا میں تمہاری مثل نہیں ہوں یعنی میں تمہارے جیسا نہیں ہوں مجھے تو کھلایا اور پلایا جاتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک اور سنت کے ساتھ ایسی ہی روایت ہے لیکن اس میں رمضان کا ذکر نہیں ہے لفظ رمضان کا ذکر اس حدیث میں نہیں ہے عن عبی حرینہ رضی اللہ تعالی عنہ قال نها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوزال فقال له رجل من المسلمین فإنك يا رسول اللہ تغاسل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَيُّكُمْ مِسْلِي إِنِّي أَبِيْتُ يُطْعِمْنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُ عَنِ الْوِسَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا ثُمَّ رَأُوا الْهِلَالَ فَقَالَ لَوْ تَأَخْخَرَ الْهِلَالُ لَزِدُكُمْ كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ هِنَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسال کے روزوں سے منع فرمایا بغیر افتاری کے پیدر پہ مسلسل روزہ رکھنے سے منع فرمایا صحابہ میں سے ایک شخص نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی تو متواصل روزے رکھتے ہیں آپ بھی تو پیدر پہ روزے رکھتے ہیں بغیر افتاری کے روزے رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں مج جیسا کون ہے یعنی تمہارے میں مجھ جیسا کون ہے جو میری برابری کرے اور مجھ جیسا روزے رکھے میں اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے جب اس کے باوجود صحابہ وسال سے نہیں رکھے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ میں جو سومے وسال رکھتا ہوں میں جو پیدر پی روزے بغیر افتاری کے رکھتا ہوں تو میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے کون ہے تم میں سے جو مجھ جیسا ہے یعنی انہیں رب کھلاتا اور پلاتا ہو کوئی تم میں سے ایسا نہیں ہے جو مجھ جیسا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع فرمایا کہ وہ سومے وسال رکھیں اس کے باوجود بھی صحابہ میں سے کچھ صحابہ سومے وسال رکھا کرتے تھے اس سے باز نہیں آئے تو آپ نے ان کے ساتھ ایک دن بغیر افتار کے روزہ رکھا پھر دوسرے دن بغیر افتار کے روزہ رکھا پھر تیسرے دن اسی طرح روزہ رکھا پھر انہوں نے چاند دیکھ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاند ابھی نظر نہ آتا تو میں اور روزہ وسال کرتا گویا آپ نے ان کے باز نہ آنے پر اظہار ناراضگی فرمایا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے آپ نہیں چاہتے تھے کہ امت آزمائش میں مبتلا ہو وہ مشقت اور تکلیف میں مبتلا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ آپ کا پسندیدہ عمل تھا کہ آپ بغیر افتاری کے پیدر پر روزے رکھا کرتے تھے صحابہ نے دیکھ کر اسی عمل کو بطور سنت صحابہ بھی رکھنا شروع کر دیا حضور نے منع فرمایا کہا کہ کون ہے تم میں سے جو مجھ جیسا ہوں یعنی تم میرے جیسے نہیں ہو میں اللہ کا نبی بن کے جلوکر ہوا ہوں میرے معاملات اللہ سے براہ راست ہیں میں روزہ رکھنے کے باوجود بھی اللہ تعالی روحانی طور پر مجھے کھلاتا اور پلاتا ہیں یہ کھلانے اور پلانے کے متعلق آگے وضاحت آ رہی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی مجھ جیسا نہیں ہے میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے لہذا تم میری اس معاملے میں میری پیروی کرنے سے باز آ جاؤ اس کے باوجود بھی حضور کی سنت سے صحابہ کو اس قدر محبت تھی حضور کی پیروی سے اس قدر محبت تھی منع کرنے کے باوجود بھی کئی صحابہ مسلسل روزہ رکھا کرتے تھے تو آپ نے ایسا کیا ان کے ساتھ روزہ رکھا اور افتاری نہیں کی پھر دوسرے دن روزہ رکھا افتاری نہیں کی پھر تیسرے دن روزہ رکھا افتاری نہیں کی یہاں تک کہ چاند نظر آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کاش کہ چاند نظر نہ آتا اور میں یوں ہی مسلسل روزے رکھتا یعنی ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے آپ نے یہ فرمایا یعنی چاند نظر نہ آتا تو میں ایسے ہی روزے رکھوں تاکہ جو لوگ منع کرنے کے باوجود بھی سومے وزال کر رہے ہیں وہ اس سے باز آ جاتے عن عبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والوسالی قالوا فإنک تواصل یا رسول اللہ قال انکم لستم فی ذالک مثلی انی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی فاکلفوا من العمال ما تطینقون حضرت عبو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وزال کے روزے نہ رکھو حضور نے صاف منع فرمایا وزال کے روزے نہ رکھو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ تو وزال کے روزے رکھتے ہیں یہاں دیکھیں صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرما رہے ہیں حضور نے منع فرمایا تو اس سے خاموش نہ رہے بلکہ آپ کا عمل یہ تھا کہ آپ خود روزے رکھا کرتے تھے مسلسل روزے رکھا کرتے تھے اور آپ نے صحابہ کو منع فرمایا تو بات واضح نہیں ہو رہی تھی حضور خود اس عمل کو اختیار فرما رہے ہیں اور ہمارے لئے منع فرما رہے ہیں تو صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود سوم وصال رکھا کرتے ہیں آپ خود مسلسل بغیر افتاری کے روزے رکھتے ہیں تو ہمیں کیوں منع فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس معاملے میں مجھ جیسے نہیں ہو میں اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے تم وہ کام کیا کرو جو آسانی سے کر سکو یعنی ہر معاملے میں میری پیروی کرنا ضروری نہیں ہے فرائض و واجبات اور کچھ سنت موقعہ ہیں جن میں تم میری پیروی کیا کرو ہر معاملے میں میری پیروی نہ کیا کرو بلکہ وہ چیزیں جو تمہارے لئے آسان ہو اس میں پیروی کیا کرو اس سے پتا چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اللہ کے نبی بن کر جلوہ کر ہوئے ہیں آپ اپنے رب کے بہت شکر گزار بندے ہیں آپ جیسا متقی کائنات میں نہیں ہیں آپ جیسا عابد و زاہد کائنات میں نہیں ہیں آپ جس انداز سے عبادت فرمایا کرتے تھے عبادت کے تمام معاملات ویسے ہی اپنانا ضروری نہیں ہے وہ نفلی عبادت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اختیار فرمایا ہے اور اس کے بارے میں ہمیں حکم نہیں دیا ہے اس کے متعلق سے یہ حدیث بنیادی طور پر ہماری رہنمائی فرماتی ہے کہ وہ تمام عبادات جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور اختیار آپ نے پسند فرمایا اس پر عمل فرمایا ان عبادات میں ہمیں پیروی کرنا ضروری نہیں ہے مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات رات بھر عبادت کیا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ کے پیرو میں ورمہ جایا کرتا تھا آپ کے پیرو سج جایا کرتے تھے رات رات بھر طویل قیام کرتے طویل سجدہ کرتے تو یہ اب امتی کے لئے ضروری نہیں کہ وہ بھی رات بھر ایسی ہی عبادت کرے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نفلی عبادتیں تھی اگر ہو سکے جتنا ہو سکے رات میں عبادتیں کریں کچھ نوافل پڑیں اتنی مشقت اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کسی کی ہمت و طاقت ہے وہ کر سکتے ہیں جیسا کہ کثیر بزرگان دین اولیاء اکرام سے مروی ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے رات رات بھر عبادت کیا کرتے تھے لیکن یہ امت کے لئے ضروری نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا کہ تم وہ کام کیا کرو جو آسانی سے کر سکو جن کاموں کو تم آسانی سے کر سکو ان کو کرو جو تمہیں مشقت میں ڈال دے ان کاموں سے باز رہا کرو اگرچہ وہ کام میں ہی کیوں نہ کیا ہو یک اور حدیث اسی معنی کی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایسی ہی حدیث مروی ہے جیسی حدیث اگلے گزر چکی بس اس میں الفاظ تھوڑے سے بدلے ہوئے ہیں اس میں یہ ہے کہ جس کام کی تمہیں طاقت ہو وہی کام کیا کرو جس کی تمہارے اندر طاقت ہو جس کام کرنے کی تمہارے اندر قوت ہو بس وہی کام کیا کرو حدیث عمارہ کے مثل ایک اور حدیث حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوم وصال سے اپنے امت کو اور صحابہ کو منع فرمایا ہے عن عنس رضی اللہ تعالی عنہ قال کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي في رمضان فجئت فقمت إلى جنبه فجاء رجل فقام ایضا حتى اکنا رہتا فلما حس النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خلفه جعل يتزوز في الصلاة ثم دخل رحله فصلا صلاة لا يصليها عندنا قال قلنا له ہین اصبحنا افتنت لنا اللیلتا فقال نعم ذاک اللذی حملني على ذالک اللذی صنعت قال فأخذ يواصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذاک فی آخر الشہر فأخذ رجال من اصحابه يواصلون فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مابال رجال يواصلون انکم لستم مثلی اما واللہ لو تماد لی الشہر لواسلت حصالا یدعو المتعمقون تعمقاهم حضرت آنس رضی اللہ تعالی عنہم بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے میں آ کر آپ کے پہلوں میں کھڑا ہو گیا ایک اور شخص آیا اور وہ بھی آ کر کھڑا ہو گیا حتیٰ کہ ہماری ایک جماعت ہو گئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ آپ کے پیچھے ہوں تو آپ نے نماز میں تخفیف کرنی شروع کر دی پھر آپ گھر تشریف لے گئے اور ایسی نماز پڑھی جیسی آپ ہمارے ساتھ نہیں پڑھتے تھے جب صبح ہوئی تو ہم نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کو رات ہمارا پتہ چل گیا تھا آپ نے فرمایا ہاں اسی وجہ سے میں نے وہ سب کیا جو کیا تھا حضرت آنس نے کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوم وصال رکھنے شروع کیے اور وہ مہینے کا آخری حصہ تھا بعض صحابہ نے بھی سوم وصال رکھنے شروع کر دیے نبی کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ سوم وصال کیوں رکھ رہے ہیں تم لوگ میری مثل نہیں ہو سنو خدا کی قسم اگر یہ مہینہ لمبا ہوتا تو میں اس قدر سوم وصال رکھتا کہ یہ زدی لوگ اپنی زد چھوڑ دیتے دیکھیں یہ طویل حدیث ہیں اس حدیث میں کئی کئی باتیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے توجہ کے مرکز ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے غالباً یہ مسجد نبوی تھی آپ نماز پڑھ رہے تھے حضرتِ انس آ کر کے آپ کے پیچھے شامل ہو گئے ہیں ایک اور شخص آئے اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرتِ انس کے ساتھ شامل ہو گئے جب حضرتِ انس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیچھے ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یہ دونوں شخص کھڑے تھے لگ ایسے رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس نہیں ہوا آپ کی اقتداء کرنے لگے اس سے پتا چلتا ہے کہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو اس کی اقتداء میں مثلا کوئی زہر کی فرض نماز پڑھ رہا ہو اس کی پیچھے دوسرے لوگ اشارہ کر کے اس کے ساتھ نماز میں شامل ہو سکتے ہیں یہ جماعت وہیں سے شروع ہوگی مثلا اس شخص نے ایک رکعت پڑی تھی دوسری رکعت میں آ کر کے ایک یا دو شخص یا کچھ لوگ اس کے ساتھ نماز میں شامل ہو گئے تو وہ لوگ تین رکعت اس شخص کے ساتھ ادا کریں گے باقی اس کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی رکعت مکمل کریں گے بچی ہوئی وہ ایک رکعت یا دو رکعت جتنی رکعتیں بچی ہیں وہ مکمل کریں گے اور حضرت انصور ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کر نماز میں شامل ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ آپ کے پیچھے کوئی ہیں آپ نے نماز میں تخفیف کرنا شروع کر دی یعنی نماز کو طویل کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طویل کرنا چھوڑ دیا بلکہ جہاں تک ہو سکے آپ نے مختصر نماز پڑھنا شروع کر دی پھر آپ گھر تشریف لے گئے اس سے پتا چلتا ہے کہ مسجد نبوی میں آپ نماز ادا فرما رہے تھے حضرت اعنیس اور دوسرے شخص آ کر شامل ہو گئے تو آپ نے اپنی نماز کو تخفیف کی کم سے کم کر کے جل سے جلد آپ نے نماز کو مکمل فرما دی اس کے بعد آپ تشریف لے گئے اور ایسی نماز پڑھی جیسی ہمارے ساتھ نہیں پڑھتے تھے یہ حضرت اعنیس رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم طویل نماز پڑھی ہے آپ نے یعنی لمبا قیام تھا لمبا رکو اور لمبا سجدہ تھا ایسی نماز عام جماعت میں آپ ایسی نماز نہیں پڑھا کرتے تھے صحابہ کے ساتھ ایسی نماز نہیں پڑھا کرتے تھے دیکھیں ایک قابل توجہ بات یہ ہے کہ ہمارا معاملہ بالکل اس کے الٹا ہے ہم جماعت میں جب ہوتے ہیں نماز کی معاملہ جب کرتے ہیں تو بہت طویل نماز پڑھا کرتے ہیں اور تنہا رہتے ہیں تو انتہائی مختصر نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالی ہمارے احوال کی اصلاح فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس کے بالکل براخص تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بزات خود طویل نماز پڑھا کرتے تھے لیکن صحابہ اور جماعت جب آپ کے ساتھ شامل ہوتی تو آپ اپنی نماز کو مختصر کیا کرتے تھے تاکہ لوگوں پہ بار نہ گزرے آج بھی یہی حکم ہے کہ بعض جگہوں پر آئمہ اکرام بڑی طویل قیرات کرتے ہیں رکو اور سجدے بہت طویل کرتے ہیں بہت لمبا کرتے ہیں اس سے لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کمزور بھی ہوتے ہیں ضعیف بھی ہوتے ہیں کچھ وہ ہوتے ہیں جو کھڑے ہونے کی استطاعت مکمل طور پر نہیں رکھتے ہیں پھر بھی ہمت کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں کچھ وہ ہوتے ہیں رکو اور سجدے میں زیادہ دیر نہیں ٹھائر سکتے ہیں وہ بھی جماعت میں شامل ہوتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ عمل ہمارے لئے قابلے عمل ہے قابلے نمونہ ہے کہ ہم اپنی جماعت والی نمازوں کو مختصر کریں اتنی بھی مختصر نہیں بلکہ اعتدال قائم رکھیں کہ جو لوگ پیچھے شامل ہیں ان کا لحاظ کیا جائے عمر دراز ضعیف اور بڑھوں کا خیال کیا جائے اور اعتدال میں رہتے ہوئے اپنی نمازوں کو ہم پورا کریں ہس سے زیادہ طول طویل قرط کرنا ہس سے زیادہ رکو اور سجدے کو لمبا کرنا یہ مناہ ہے اتنا اس قدر طویل کریں کہ لوگوں پہ بار گزرے بوجھ گزرے بلکل مناہ ہے اس کا لحاظ رکھنا چاہیے اور اپنی ذاتی نمازیں انفرادی نمازیں جتنی چاہیں لمبی کریں وہ ہمارا اپنا ذاتی مسئلہ ہے لیکن جماعت میں جب ہم نماز پڑھیں تو یہ خیال رکھیں کہ پیچھے جو کمزور ضعیف اور ناتوان حضرات ہیں ان کا خیال رکھا جائیں اور اعتدال میں رہتے ہوئے نماز مکمل کریں حضرت انس آگے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ رمضان کا ذکر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے وسال کے روزے رکھنے شروع کر دیئے تو صحابہ نے بھی آپ کو دیکھ کر وسال کے روزے رکھنے شروع کر دیئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ یہ سوم وسال رکھ رہے ہیں یعنی یہ مسلسل بغیر افتاری کے روزے رکھ رہے ہیں اس کے بعد آپ نے فرمایا تم میں سے کون ایسا ہے جو میری مثل ہو سنو خدا کی قسم اگر یہ مہینہ لمبا ہوتا تو میں اس قدر سوم وسال رکھتا یہ زدی لوگ اپنی زد چھوڑ دیتے یعنی صحابہ اکرام حضور کی پیروی کرنے میں اس قدر حریص تھے اس قدر وہ پیش پیش رہا کرتے تھے جو بھی عمل آپ سے دیکھتے تھے اس کو فوراً اپنایا کرتے تھے فوراً اس کی پیروی کیا کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس کے باوجود بھی وہ رکھا کرتے تھے صحابہ اکرام کو معلوم تھا کہ یہ منع کرنا کوئی ناجائز و حرام نہیں ہے بلکہ آپ نے تکلیف دیکھتے ہوئے یہ دیکھتے ہوئے آپ نے منع فرمایا کہ لوگوں کو اس میں مشقت نہ ہو تکلیف نہ ہو تو صحابہ نے تکلیف برداشت کر کے بھی سوم وسال رکھا کرتے تھے تو حضور نے قسم کھا کر فرمائی خدا کی قسم اگر یہ مہینہ لمبا ہوتا انتہائی لمبا ہوتا تو میں اس قدر سوم وسال رکھتا کہ زدی لوگ اپنی زد چھوڑ دیتے دیکھیں صاف الفاظ ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مثل نہیں ہے ہمارے جیسے نہیں ہے یہ مہینہ سال بھر بھی ہوتا سال بھر کے مثل بھی ہوتا سال بھر کے برابر بھی ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم برابر صحابہ وسال رکھ سکتے تھے یعنی عام انسان کی جہاں طاقت دم توڑے دیتی ہیں وہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت سنو خوبی روزہ رکھ رہے تھے تو آپ نے فرمایا یہ زدی لوگ یہاں تک کہ زد چھوڑ دیتے آجز آ کر کے یہ میری پیروی کرنا چھوڑ دیتے یہ تنی سختی سے آپ نے اس لیے فرمایا تاکہ وہ کام جو مشقت میں ڈالنے والے ہیں ان کاموں کی پیروی بگر صحابہ کرنے لگے حضور اگر منع نہ فرمائے تو بعد میں امت کے لیے لازم ہو جاتا کہ وہ بھی ایسا ہی کیا کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے منع فرمایا تاکہ آگے امت کے لیے دشواری نہ ہو یہ بات بھی یاد رکھیں دین میں آسانی یہ دین کی بنیاد ہے اللہ تعالی نے فرمایا یُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرُ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرُ اللہ تعالی تمہارے ساتھ یعنی مومنوں کے ساتھ آسانی چاہتا ہے تنگی نہیں چاہتا مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی جگہ مختلف انداز سے آپ نے بیان فرمایا اِنَّكُمْ بُعِسْتُمْ مُيَسْرِينَ تم آسانیہ پیدا کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو تو دین کی یہ بنیادی یہ دینِ مطین کی یہ بنیادی مزاج ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ دین حقیقت میں آسانی کے لیے ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہمیں مشقت میں ڈال دے ہاں البتہ بظاہر کچھ کام ایسے نظر آتے ہیں جس سے ہمیں تقلیف ہوتی ہے وقتی پریشانی ہوتی ہے لیکن وہ انتہائی ضروری جب سمجھا تو اللہ تعالی نے اس کو لازم کیا ورنہ ہر مشقت میں ڈالنے والے کام کو دین نے لازم نہیں کیا ہے آپ دیکھیں وضو کرنا نماز کے لیے ضروری ہے اگر کوئی حالت جنابت میں ہے تو غسل کرنا فرض ہے وضو اور غسل کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے اگر پانی ہے تو وضو اور غسل کریں اگر پانی محسر نہیں ہے کوئی مشقت ہے کوئی ایسی رکاوٹ ہے کوئی ایسی مجبوری ہے جس کی وجہ سے ہم پانی استعمال نہیں کر سکتے یا پانی ہے ہی نہیں دونوں صورتوں میں ہمیں تائمم کرنے کی اجازت ہے پانی ہے تو وضو اور غسل اس سے کریں نہیں ہے تو تائمم کریں استطاعت ہے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھیں طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھیں اور یوں ہی استطاعت ہے تو زکاة ادا کریں استطاعت نہیں ہے اتنی دولت نہیں ہے مال نہیں ہے تو زکاة فرض ہی نہیں ہے طاقت رکھتے ہیں تو حج کریں ورنہ حج آپ پہ فرض ہی نہیں ہے اس طرح روزے کے معاملے میں بھی یہی ہے کہ آپ کے اندر اللہ نے طاقت دی ہے صحت و تندرست ہیں مقیم ہیں تو آپ روزے رکھیں ورنہ روزے سے بھی آپ کے لئے وقتی چھٹکا رہا ہے جب آپ صحت مند ہو جائیں جب اللہ تعالیٰ آپ کو طاقت عطا کرے اس وقت روزے رکھیں تو ہر معاملے میں دین نے ہمیں بدل عطا کیا ہے دین نے ہمیں آسانی عطا کی ہے یہ بطور خاص اہل علم کے لئے عرض ہے کہ وہ جہاں تک ہو سکے لوگوں کے لئے آسانیہ پیدا کریں ہمارے ہاں کچھ اہل علم وہ طریقہ اپناتے ہیں احتیاط کے پیش نظر یا کسی اور مقصد کے پیش نظر جو لوگوں کے لئے زیادہ سے زیادہ مشکل ہوتا ہے دین کی بنیادی مزاج یہ ہے دین کا بنیادی تصور یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے لوگوں کے لئے آسانیہ پیدا کی جائیں مشکلوں میں مشقتوں میں نہ ڈالے جائیں یہاں ایک آخری گزارش عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں مکمل احکام جائز و ناجائز کے انعائت نہیں فرمائے قرآن میں تمام دین کے حکام بیان نہیں کیے گئے احادیث میں صحیح احادیث کے ذریعے سے تمام احکام ہم تک مروی نہیں ہوئے اب ہمارا سوال یہ ہے کیا اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں تھا کہ تمام دین کے احکام ہمارے لئے کھول کھول کر قرآن مقدس میں بیان فرما دیتا جس میں کوئی اختلاف نہ ہوتا کوئی ٹال مٹول نہ ہوتا جس کے سمجھنے میں کوئی پسو پیش باقی نہ رہتا بلکل ایسا پروردگار اس بات پر قادر تھا کہ ہر ہر مسئلے کو واضح الفاظ میں قرآن پاک میں بیان کرتا تو پھر کیوں نے بیان فرمایا تمام احادیث کو اللہ تعالیٰ چاہتا تو محفوظ کر سکتا تھا پھر کیوں نے مولا نے مشیط نے یہ نہیں چاہی کہ تمام احادیثیں محفوظ ہوں یہ اس لیے ہیں تاکہ امت کے لیے مشقت نہ ہو امت کے لیے پریشانی نہ ہو اگر ہر چھوٹے مسئلے کو قرآن و حدیث میں واضح الفاظ کے ساتھ بیان کیا جاتا یہ امت کے لیے دشواری کا سبب بنتا یہ امت کے لیے انتہائی مشقت کا باعث ہوتا اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو قرآن مقدس میں بیان نہیں فرمایا قرآن میں صرف وہ بنیادے بیان کی گئی ہیں جو دین کی اصل کی حیثیت رکھتی ہیں اس کے علاوہ باقی فروریات احادیث میں بیان کی گئی ہیں احادیث میں بھی بلکل واضح طور پر لفظ بلفظ ہر چھوٹے بڑے کام کو واضح انداز میں بیان نہیں کیا گیا ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگ بار بار سوال کیا کرتے تھے تو آپ نے منع فرمایا کہ تم سے پہلی جو امتیں تھی وہ صرف اسی لیے مشقت میں پڑ گئیں کہ انہوں نے قصرتے سوال کیا تھا بہت زیادہ سوال کیا کرتے تھے یہ زیادہ سوال کرنا ان کو مشقت میں ڈال دیا بنی اسرائیل کے واقعات بے قرآن میں ذکر ہے اللہ تعالی نے انہیں حکم دیا کہ وہ گائے کے قربانی پیش کریں تو وہ اگر گائے کے قربانی پیش کر دیتے تو کافی تھا لیکن انہوں نے مزید سوال کیا کہ گائے کیسی ہو بڑی ہو یا جوان رنگ کیسا ہو اس کی نویت کیسی ہو فلاں 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 کئی سوال کیے جتنے سوال کرتے جاتے ان کے لیے اتنی مصیبت بڑھتی جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان واقعات کے طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم کسرت سوال کرنے سے باز آجاؤ اور رک جاؤ اس طرح زیادہ سوال نہ کیا کرو تمہاری امتوں نے تم سے پہلی جو امتیں تھی ان امتوں نے کسرت سوال کر کے اپنی لیے مصیبت کھڑی کر لی تھی جہاں تک ہو سکے تم زیادہ سوال کرنے سے باز آجاؤ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جو میں تمہیں جس چیز کے بارے میں حکم دوں اس پر عمل کرو جس سے منع کرو رک جاؤ کسرت سے سوال نہ کیا کرو اس فرمان کا مقصد یہ تھا تاکہ لوگوں کے لیے آسانیاں ہو آپ کا یہ ایک فرمان ہے اختلاف امتی رحمتن میری امت کا اختلاف رحمت ہے اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے اس میں امت کے لیے آسانی ہے اس میں امت کے لیے سہولت ہے تو یہ دین کا اسلام کا یہ جو بنیادی مزاج ہے اس کو ہمیں مدنظر رکھنا چاہیے جہاں تک ہو سکے امت کے لیے آسانی کے کوشش کرنی چاہیے عن عنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال واسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر شہر رمضان فواسل ناس من المسلمین فبلغه ذلك فقال لو مدلنا الشہر لَوَاسَلْنَا وِسَالًا يَدْعُ الْمُتَعَمِّقُونَ حضرت آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہِ رمضان کے آخر میں سومِ وِسَال رکھے بعض صحابہ نے بھی سومِ وِسَال رکھنا شروع کر دیئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا اگر یہ مہینہ لمبا ہوتا تو میں اس قدر سومِ وِسَال رکھتا یعنی مسلسل روزے رکھتا زد کرنے والے اپنی زد چھوڑ دیتے آپ نے فرمایا بے شک تم میری مثل نہیں ہو تم میرے جیسے نہیں ہو فرمایا لا رائب میں تمہاری مثل نہیں ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں میں اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے روحانی طور پر پروردگار آپ کو کھلاتا اور پلاتا ہے ایک اور حدیث ہے عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت نهاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نهاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الوسال رحمتا لہم فقالوا انکا تواصل قال انی لستکا حیعتکم انی یطعمنی ربی ویسقینی حضرت عائشة رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور شفقت صحابہ کو وصال کے روزوں سے منع فرمایا پچھلی جتنی حادیثوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس کے علت اور اس کی وجہ یہاں بیان ہو رہی ہے رحمتا لہم یعنی یہ امت کے لئے صحابہ کے لئے رحمت ہے ازراہ شفقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل روزے رکھنے سے منع فرمایا یہ رحمتا لہم یہ لفظ واضح فرما رہا ہے کہ حضور نے جو منع فرمایا وہ کوئی حرام اور ناجائز نہیں تھا یہ صحابہ بھی سمجھ رہے تھے اسی لئے بعض صحابہ نے منع کرنے کے باوجود روزے رکھے تو ماذا اللہ اگر یہ منع کرنا حرام اور ناجائز ہوتا کسی حرام چیز سے حضور منع فرماتے تو ایسا قطعی ممکن نہیں تھا کہ کسی حرام چیز سے حضور منع فرمائے پھر بھی صحابہ اس پہ عمل پہ رہا ہوں ماذا اللہ ایسا ہرگز نہیں ہے ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا صحابہ اکرام و عربی زبان سے حضور کے ان فرمانوں سے دین کے اس مجاز سے بالکل مکمل طور پر واقف تھے آپ کے اس فرمان کی وجہ بھی جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو منع فرما رہی ہیں یہ ہمیں مشقص سے بچانے کے لئے آپ منع فرما رہی ہیں ورنہ یہ حقیقت میں یہ منع فرمانا کوئی ناجائز اور حرام کام سے منع فرمانا نہیں ہے ورنہ یہ وہی صحابہ ہے ایک رات جب حضور نے حکم دیا کہ تم پر حرام شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے تو سالوں پرانی شراب کو ندیوں کی طرح بہا دیا تھا جس حکم کو آپ نافذ فرماتے ایک لمحہ بھی تاخیر کیے بغیر اس پر عمل پیرا ہو جاتے ان صحابہ سے کبھی یہ توقع نہیں کی جا سکتی کبھی یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ حضور کسی حرام اور ناجائز چیز سے منع فرمائے اور وہ اس کے باوجود بھی مات اللہ اس پر عمل پیرا رہیں ایسا بالکل ممکن نہیں ہے صحابہ یہ سمجھ رہے تھے حضور کا یہ منع فرمانا ہمارے لئے مشقت سے بچانے کے لئے ہے تو وہ مشقت برداشت کر کر بھی حضور کی پیروی کو پسند فرمایا کرتے تھے آپ اندازہ لگائیں اس جذبے کا کہ کس قدر حضور کے عمال سے صحابہ کو محبت تھی کس قدر حضور کی پیروی سے انہیں لگاؤ تھا کہ منع کرنے کے باوجود مشقت اور مسیبت کے باوجود بھی مسلسل بغیر افتاری کے روزے رکھا کرتے تھے جب یہ معاملہ بہت زیادہ ہونے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناغواری کا اظہار فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ کیوں یہ لوگ روزہ نہیں چھوڑتے اگر یہ رمضان اور طویل ہوتا اور طویل ہوتا تو میں مسلسل روزے رکھتا حتیٰ کہ یہ زدی لوگ اپنی زد چھوڑ دیتے اس ناغواری کا اظہار اسی لئے فرمایا تاکہ اگلی امت کے لئے یہ مشقت نہ بن جائے اب سومے وسال کے بارے میں ہم تفصیل بیان کریں گے مسننف نے اس کی تفصیل یوں بیان کی ہے سومے وسال کا معنی یہ ہے روزے کے بعد روزہ رکھا جائے اور ان روزوں کے درمیان کھانا پینا نہ ہو اس طرح جتنے روزے رکھے جائیں گے وہ سب سومے وسال ہوں گے علامہ نووی شافعی ملالی قاری حنفی نے اس طرح بیان کیا ہے اسی طرح انہوں نے بیان کیا ہے علامہ نووی لکھتے ہیں کہ شوافع کے نزدیک سومے وسال مکروح ہے یعنی مکروح تنزیحی ہے امام احمد بن حنبل کے نزدیک بلا کراہت جائز ہے چونکہ حضور نے رکھا مطلقاً امت کے لئے حضور کی اقتداء اور پیروی جائز ہیں تو مطلقاً امام احمد بن حنبل کے نزدیک بلا کراہت جائز ہیں جمہور کے نزدیک مکروح تحریمی ہے جمہور علماء اور فقہہ کے نزدیک یعنی فقہہِ مالکیہ اور فقہہِ احناف امام اعظم ابو حنفہ اور امام مالک کے نزدیک سومے وسال رکھنا مکروح تحریمی ہے یعنی حرام کے قریب ہے اس کی دلیل ان کے نزدیک یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں منع کیا تھا اس لیے مکروح تحریمی ہے حرام کے قریب ہے امام شافعی کے نزدیک اس لیے مکروح تنزیحی ہے یعنی صرف کراہت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فی نفسی ہی کوئی غلط اور گناہ کام نہیں ہے بلکہ روزہ رکھنا ایک ثواب کا کام ہے بغیر افتاری کے روزہ رکھنا یہ مشکت سے بھرا کام ہے یہ امت کے لیے دشواری کا کام ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکت سے بچانے کے لیے منع فرمایا تھا اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس نے کوئی گناہ نہیں کیا بلکہ ایک ایسا کام کیا جو اسلام کے نزدیک پسند نہیں تھا تو امام شافعی کے نزدیک یہ صرف کراہت ہے اور امام محمد بن حمل مطلقاً یہ اجازت دیتے ہیں کہ حضور کی پیروی ہمارے لیے مطلقاً جائز ہے اگر کوئی استطاعت رکھتا ہے بغیر مشکت کے وہ سوم وصال رکھ سکتا ہے تو بلکل اس کے لیے جائز ہے کہ وہ سوم وصال رکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوم وصال پر ایک اشکال کا جواب جتنی حدیثیں گزری ہیں ان سے پتا چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسرس سے سوم وصال رکھا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اس پر سوال ہوتا ہے یہ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے کھا لیا پی لیا تو وصال کے روزے کیسے ہوئے روزہ کہتے اسے ہیں جو کھانے پینے سے رکے رہنے کو روزے کہتے ہیں علامہ نبوی نے اس کا جواب دیا کہ اس قول کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کھانے پینے کے قوت حاصل ہے اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے وہ قوت عطا کی ہے کہ کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے دوسرا جواب یہ کہ وصال کے روزے دنیاوی کھانے پینے کے اعتبار سے تھے آپ کو جنت کے کھانے کھلائے جاتے تھے اور امام راضی نے لکھا کہ آپ کو جمال رب کا دیدار کرائے جاتا تھا امام راضی عظیم مفسر اور محدث ہیں آپ نے بیان فرمائے یہ وضاحت کی کہ اللہ تعالی کا دیدار آپ کو کرائے جاتا تھا اس دیدار سے آپ اس قدر شاد کام ہوتے تھے پھر آپ کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں رہتی تھی یعنی میرا کھانا اور پینہ یہی ہے اللہ کا دیدار ذاتِ باری تعالی کا دیدار ہی آپ کا کھانا اور پینہ ہے میں اپنے رب کو دیکھ لوں یہاں یہ ایک بات بنیادی طور پر پورے باب میں ذکر کی گئی ہے حضور نے بازابتہ طور پر یہ فرمایا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو میرے مثل ہو جو میری طرح ہو تو اس سے صاف پتا چلتا ہے کہ صحابہ حضور کے مثل نہیں تھے صحابہ حضور کی طرح نہیں تھے اگرچہ صحابہ انتہائی متقی پر حضگار تھے تقوی کے اس میار پر فائز تھے اس درجے پر فائز تھے کہ امت کے کسی بڑے سے بڑے ولی اور کسی بڑے سے بڑے قطب بھی اپنی کوشش و قاوش سے صحابہ کے اس مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے صحابہ اللہ کی قرب کے اس درجے پر فائز تھے کہ امت کے کوئی بڑے سے بڑے ولی بھی اس درجے تک نہیں پہنچ سکتے ان تمام کے باوجود بھی تقوی کے اس عالی میار کے باوجود بھی اللہ کے قربیت کے اس مرتبے کے باوجود بھی صحابہ حضور کی طرح نہیں ہیں صحابہ حضور کی مثل نہیں ہیں کئی حدیث میں صحیح حدیث ہیں جس کو امام مسلم نے بیان کیا ہے امام بخیری نے اس معنی کی بے شمار حدیثیں بیان کی ہیں ان حدیث سے پتا چلتا ہے کہ صحابہ جب حضور کے مثل نہیں ہیں حضور کی طرح نہیں ہیں آج کے کوئی امتی آج حضور کے مثل کیسے ہو سکتا ہے حضور کی طرح کیسے ہو سکتا ہے اب یہ ایک علمی بحث ہے کہ کیا حضور کا مثل ہونا ممکن ہے یا نہیں ہے آج ہمارے یہاں یہ ایک وبا پھیل چکی ہے کہ بعض لوگ معذلہ دین کی غلط فہمی کی وجہ سے دین کو مکمل طور پر نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ یہ معذلہ کہتے ہیں کہ حضور ہماری طرح ہیں یعنی ہم جس طرح ہیں ہماری طرح ہیں بس فرق اتنا ہے کہ ان پر وحی نازل ہوتی ہے ہم پر وحی نازل نہیں ہوتی معذلہ یہ انتہائی بے عدوی اور گستاخی ہے اس کی دلیل کے طور پر یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ آیت پاک ہے سورہ کحف کی کہ اللہ تعالی نے حکم فرمایا نبی مکرم کہہ دیجئے کہ میں تمہارے مثل ہوں میں تمہاری طرح ہوں بظاہر دیکھنے میں اس آیت اور ان احادیث میں ٹکراؤ نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں ٹکراؤ نہیں ہے یہ ٹکراؤ انہی لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے دین کو نہیں سمجھا دین کی بنیاد کو نہیں سمجھا انہی لوگوں کے لیے ہیں ورنہ قرآن کی اس آیت اور ان صحیح احادیث میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے اس کے متعلق سے علماء کا اتفاق ہے بلکہ اجماع ہے خود شیخ ابن تیمیہ نے اس بات کو واضح کیا ہے صحیح احادیث اور قرآن میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے کوئی تضاد نہیں ہے آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے تو اس آیت کا معنی یہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ازراحی توازو آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ یہ بیان کریں آیت کا لہبو لہجہ دیکھیں قل اے نبی آپ بیان فرما دیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بزاعت خود نہیں فرما رہے ہیں بلکہ آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ بیان فرما دیں کہ میں تمہاری طرح ہوں انما انا بشرم مثلکم میں تمہاری طرح ہوں تو یہ حکم دیا گیا کہ آپ بیان کریں اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے کسی استاذ سے آپ نے تعلیم حاصل نہیں کی تھی اس کے باوجود آپ کا عالم یہ تھا کہ دنیا کے بڑے سے بڑے دانشور اس وقت کے بڑے سے بڑے فصیح اور بلیغ شاعر عدیب وغیرہ بھی آپ کے کلام کے سامنے آجز نظر آتے ہیں آپ کے عقل کے سامنے آپ کی دانشمندی کے سامنے آجز نظر آتے ہیں تو کچھ لوگوں نے مجبور نظر آتے ہیں کہ حضور کے مثل ان کی زبان نہیں تھی ان کی عقل نہیں تھی ان کی فہم فراست نہیں تھی تو ان لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کیا کہ یہ جادوگر ہیں ماذا اللہ کچھ لوگوں نے یہ سمجھا ماذا اللہ یہ فرشتے ہیں تو ان تمام مختلف توجیہات کے رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تاکہ لوگوں کو واضح ہو جائے نہ میں کوئی فرشتہ ہوں نہ میں کوئی ماذا اللہ جادوگر ہوں بلکہ میں تمہاری طرح ایک آدمی ہوں انسان ہوں اپنی حقیقت کے لحاظ سے ظاہری طور پر میں ایک بشر ہوں حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس آیت کی یہی توضیح کی ہے وہ عبداللہ ابن عباس جو امت میں سب سے زیادہ قرآن کے سمجھنے والے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جن کے لئے تھیں وہ عبداللہ ابن عباس بلکہ جمہور صحابہ کا یہی موقف ہے کہ یہاں حضور کو جو حکم دیا گیا ہے کہ آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ یہ بیان کریں میں تمہاری جیسا ہوں مثلیت کا معنی یہاں یہ ہے کہ حضور از راہ توازو آپ کو بیان کرنے کا حکم دیا گیا یعنی توازو کے طور پر آجزی کے طور پر آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ یہ بیان کریں کہ میں تمہاری طرح ہوں ورنہ حقیقت میں کائنات میں کوئی شئے حضور کے مثل نہیں ہے یہ بے شمار حدیثیں اس پر سب سے بڑی دلیل ہیں جس کو امام بخاری نے امام مسلم نے بے شمار محدثین نے اس کو ان روایتوں کو بیان کیا ہے حقیقت یہی ہے کہ ظاہری طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لباس بشری میں تھے حقیقت میں آپ کے مثل کوئی نہیں ہے اس کو امت کے تمام علماء نے آئمان فقہان محدثین نے اس کو بیان کیا ہے عقیدے کے بڑے بڑے اماموں نے بیان کیا ہے قاضی آیاز اندلوسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس متعلق تفصیل سے شفا شریف کتاب الشفا میں تفصیل سے وضاحت فرمائی ہے کہ کسی طور پر حضور کا کوئی مثل ہو ہی نہیں سکتا حضرت شاہ علیہ اللہ محدث دہلوی نے حضرت عبدالحق محدث دہلوی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی وغیرہ نے اس کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری شکل و صورت میں تو عام لوگوں کی طرح تھے لیکن حقیقت میں آپ فرشتوں سے بھی افضل و عالی تھے بلکہ کائنات میں اللہ تعالی کے بعد کوئی آپ کے مثل نہیں ہے کوئی آپ کی طرح نہیں ہے آپ شمائل نبویہ کا ہمارا مشہورہ ہے کبھی شمائل نبویہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شمائل امام ترمزی نے روایت کی ہے تمام مکاتب فکر کے نزدیک وہ قابل قبول ہیں اور قابل قبول احادیث ہیں قابل قبول روایات ہیں ان کا کبھی آپ مطالعہ کرے تو اندازہ ہوگا ظاہری شکل و صورت بھی یعنی آنک ناک کان جو اللہ تعالی نے عام انسانوں کی طرح جو حضور کو عطا کیا ہے ان کا بھی آپ مطالعہ کرے تو اندازہ لگے گا کہ حضور کی پیشانی تو تھی لیکن خدا کی قسم ایسی پیشانی کے کائنات میں کسی کی ویسی پیشانی نہیں تھی یہ میرا تفسرہ نہیں ہے صحابہ نے ان خیالات کا اظہار کیا ہے ایک ایک عضو کا امام ترمزی نے اس میں بیان کیا ہے پڑے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے ایک ایک عضو کے بارے نے صحابہ نے تفصیل سے ذکر کیا ہے کوئی عضو ایسا نہیں ہے کہ کائنات میں کوئی اس کا مثل لا سکے آپ کی پیشانی کائنات میں سب سے الگ تھلک آپ کا چہرہ انور ایسا کہ دنیا میں کسی کا ایسا چہرہ مبارک نہیں تھا آپ کے انگوشتے مبارک آپ کے دستے مبارک آپ کے قدمے مبارک سراتا سر تاپا مکمل طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلکل بے مثل اور بے مثال تھے صحابہ برملا بے شمار مواقع پر یہاں وقت نہیں ہے کہ تفصیلی عبارات کے ساتھ ان باتوں کی تفصیل بیان کی جائے کہ بے شمار موقع پر برملا صحابہ نے حضور کے سامنے اس کا اظہار کیا یا رسول اللہ کائنات میں آپ کے مثل کوئی نہیں ہے تو ایمان کا تقاضی یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بے مثل مانے آپ کے مثل کوئی کائنات میں نہیں ہے یہ ایک انتہائی فتنہ یہ ایک وبا پھیل چکی ہے کچھ لوگ نادانی میں انجانے میں یہ کہہ جاتے ہیں کہ ماذا اللہ حضور ہماری طرح ہیں قرآن اٹھائیں تو پتا چلے گا جو پچھلی امتیں گزری ہیں انہوں نے بطور گستاخی اپنے نبیوں کو کہا کرتے تھے کہ تم بھی ہماری طرح ہو تم بھی چلتے پھرتے ہو تم بھی کھاتے پیتے ہو ظاہری معاملات کو دیکھ کر کہ انہوں نے انبیاء کو ماذا اللہ اپنی طرح کہا کفار کے ان قولوں کو ان اقوال کو ان گستاخیوں کو قرآن نے بطور تمبیح ذکر کیا ہے تو یہ کسی مومن کا شیوہ نہیں ہے کہ نبی کو ماذا اللہ اپنی طرح کہیں اگر کوئی گستاخی کے طور پر کہتا ہے تو پوری امت کا اجماعی موقف یہ ہے وہ کافر اور مرتد ہے کوئی انجانے میں نادانی میں کہتا ہے اس کے لئے گنجائش ہیں اگر کوئی ماذا اللہ رب العالمین گستاخی کے ارادے سے یہ کہتا ہے کہ نبی ہمارے جیسے ہیں نبی ہمارے جیسے بشر ہیں تو وہ کافر ہے دائرہ اسلام سے خارج ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ایسے گستاخیانہ اقوال سے گستاخیانہ الفاظ سے محفوظ فرمائے یہاں مصنف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مثل کی تحقیق فرما رہی ہیں کہ حضور کے مثل تو کوئی ہے ہی نہیں کیا یہ ممکن ہے کہ آگے کبھی حضور کا مثل ہو سکے اس امکان پر بحث ہو رہی ہے یعنی یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور جیسے ہیں ویسے کسی کو پیدا کرے یہ ممکن ہے یا نہیں اس پر ایک علمی بحث ہے جس کو مصنف بیان فرما رہی ہے اس باپ کی احادیث میں ہے کہ تم میں سے میری مثل کون ہے بے شمار روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ نقل ہے کہ حضور نے یہ فرمایا تم میں سے کوئی میرے مثل نہیں ہے قرآن مجید میں ہے کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں یعنی تمہاری جیسا بشر ہوں بظاہر ان میں تعارض ہے یعنی بظاہر بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان میں ٹکراؤ ہے اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید نے جس مثلیت کو ثابت کیا ہے وہ عدمی معنی ہے یعنی معبود نہ ہونے میں میں تمہارے جیسا ہوں نہ تم معبود ہو نہ میں معبود ہوں اور کسی وجودی معنی میں کائنات کا کوئی شخص آپ کے مثل نہیں ہے اس کا معنی یہ ہے ظاہری طور پر نہ کوئی خدا ہوں نہ کوئی فرشتہ ہوں نہ کوئی جن ہوں بلکہ میں ظاہری طور پر جس طرح تم انسان ہو ویسے میں بھی لباس بشری میں تمہارے جیسا انسان ہوں بشر ہوں اس کا اقرار آپ نے فرمایا ہے علماء اہل سنت اور علماء دیوبند کے درمیان یہ مسئلہ مختلف فی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر ممکن بزاد ہے یا ممتنا بزاد ہے ممکن بزاد کا مطلب بزاد خود حضور کے مثل ہونا ممکن ہے یا بزاد خود حضور کا مثل ہونا ممکن نہیں ہے اس میں اختلاف ہے علماء دیوبند شیخ اسماعیل دہلوی کی اتباع میں آپ کی نظیر کو ممکن مانتے ہیں یعنی دیوبند کے علماء اس کو ممکن مانتے ہیں کہ حضور کے مثل اور بھی دیگر کوئی ہو سکتے ہیں اور علماء اہل سنت کی تحقیق کے مطابق آپ کی نظیر محال ہے یعنی آپ کے مثل کوئی نہیں ہو سکتے نظیر سے مراد وہ شخص ہے جو تمام اوصاف کمالیہ میں آپ کے مساوی ہو یعنی جتنی صفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھیں ان تمام صفات کے ساتھ کوئی ایسا شخص آئے جیسے حضور ہیں ویسے ہی کوئی دوسرا شخص بھی آئے نظیر کا مطلب یہ ہے آپ کی طرح کا مطلب یہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کمالات عطا کیے جو خوبیاں عطا کی جو صفات حضور کی اللہ کی طرف سے آپ کو عطا ہوئی تھی کوئی دوسرا شخص ان تمام صفات میں آپ کی طرح ہو جائے نظیر کا مطلب یہ ہے اس کو ذہن نشین کر لیں اگلی بات انشاءاللہ تعالیٰ آسانی سے سمجھ میں آگی علماء اہل سنت کے نزدیک اس معنی میں آپ کی نظیر ممتنع بالذات ہے اس معنی کر یعنی کوئی شخص آپ کی طرح اس طرح ہو کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جو کمالات عطا کیے جو خوبیاں عطا کی جو صفات آپ کو عطا ہوئی ہیں ان تمام کمالات اور خوبیوں کے ساتھ کوئی دوسرا شخص حضور کی طرح ہو یہ محال ہے قرار دیا ہے محال کا مطلب impossible ہے حقیقت میں زبان کی زبان اپنی محدودیت کا اظہار کرتی ہے کہ ہم ناممکن کے لئے اردو میں اردو میں ناممکن کہتے ہیں انگلیش میں اس کو impossible کہتے ہیں محال کا مطلب اس سے بھی آگے ہو سکتا ہے کبھی impossible possible ہو جائے کبھی ناممکن ناممکن ہو جائے لیکن محال کا مطلب یہ ہے اس کا وجود کبھی ہو ہی نہ کبھی وہ ہو ہی نہیں سکتا تو علماء اہل سنت کا یہ موقف ہے یہ مذہب ہے کہ جیسے کمالات حضور کو حاصل ہیں ان کمالات کے ساتھ آپ کی طرح کوئی شخص ہو ہی نہیں سکتا ایسا ہونا محال ہے ناممکن سے بھی آگے ہے علامہ فضلہ خیرابادی اس عبارت کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں شیخ اسمال دہلوی نے لکھا کہ اس شہنشاہ کی تو یہ شان ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے ایک آن میں ایک حکم کن سے چاہے تو کروڑو نبی اور ولی جن اور فرشتے جبریل اور محمد کے برابر پیدا کر دالے یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک لفظ کن سے کروڑو محمد کو پیدا کر دے کروڑو جبریل کو پیدا کر دے کروڑو نبی اور ولی کو پیدا کر دے یہ توہید یہ انتہائی عجیب توہید ہے کہ یہ کیسی توہید ہے جس میں اس میں اللہ کی شان بیان کی جا رہی ہے یا انبیاء اور اللہ کے مقرب بندوں کی توہین ہو رہی ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ کی تو یہ شان ہے کہ وہ چاہے تو کروڑو نبی کروڑو ولی اور کروڑو محمد اور جبریل کو چاہے تو ایک حکم سے پیدا کر دے یہ انتہائی قابل اعتراض جملہ ہے علامہ فضل حق خیر آبادی فرماتے ہیں اس قائل کے کلام کا مطلب یہ ہے یعنی یہ جو انہوں نے کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے حضور سیدے کائنات کے تمام کمالات میں برابر کروڑوں اشخاص کی تخلیق ممکن ہے یعنی اس بارت سے یہ پتا چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کمالات کے ساتھ متصف ہیں جو کمالات آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں ان کمالات کے ساتھ کروڑوں محمد مازاللہ ہو سکتے ہیں ممکن ہے اس سے یہی پتا چلتا ہے حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات سے تمام اوصاف و کمالات میں برابری رکھنے والے ایک شخص کی بھی تخلیق کا ممکن ہونا باطل ہے جبکہ حقیقت یہ ہے تمام کمالات جو حضور کو حاصل ہوئے ہیں ان کمالات کے ساتھ ایک شخص کا بھی ہونا ناممکن ہے باطل ہے کیونکہ ایسا شخص بھی موجود ہو تو نص قرآنی کا کذب لازم آئے گا اگر ممکن ہو تو کیا ہوگا اگر کوئی ایسا شخص مان لیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے ویسے ہی کوئی دوسرا شخص آپ ہی کی طرح آپ ہی کے مثل ہو تو اس سے یہ خرابی لازم آئے گی کہ قرآن مجید نے جو صفات حضور کے لئے خاص طور پر بیان فرما رہے ہیں ان صفات کا جھوٹا ہونا لازم آئے گا قرآن ماذا اللہ قرآن کا جھوٹا ہونا لازم آئے گا اللہ تعالیٰ کا کذب مخالب ذات ہے وہ کلام جو قرآن مجید ہے اس میں حضور کی جو صفات بیان کی گئی ہیں ان صفات کا جھوٹا ہونا لازم آئے گا اور یہ جھوٹ اللہ کی صفت ہرگز نہیں ہو سکتی اس کی وضاحت ہم تھوڑی سکر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی جتنی صفات قرآن میں بیان فرمائی ہے ان صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اب اگر کوئی شخص حضور کے مثل ہیں حضور کے طرح ہے تو وہ بھی حضور کے تمام صفات اس کے اندر بھی ہوں گے تو وہ بھی حضور کی طرح تمام صفات رکھنے والا ہوگا تمام صفات جب اس کے اندر بھی ہوں گے تو جیسے حضور آخری نبی ہیں تو وہ بھی آخری نبی ہوگا جبکہ آخر کوئی ایک ہو سکتا ہے دونے ہو سکتے ہیں یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے اجماعی موقف ہے اسی بنیاد پر ہم قادیانیوں کو متلقن خارج اسلام قرار دیتے ہیں کافر اور مرتد قرار دیتے ہیں اس میں تمام مقاتب فکر برابر ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا کوئی آخری نبی نہیں ہو سکتا آپ آخری نبی ہیں اگر آپ کے بعد کسی ایک نبی کا بھی آنا ممکن جانے تو حضور پھر آخری نبی نہیں ہوں گے اگر کوئی یہ کہے کہ حضور کے مثل حضور کی طرح دوسرا کوئی ہو سکتا ہے جو صفات جو کمالات آپ کو حاصل ہیں ان صفات اور ان کمالات کے ساتھ دوسرا کوئی ہو سکتا ہے ایسا ہونا ممکن ہے تو اس سے یہ خرابی لازم آئے گی کہ حضور خاتم النبیین ہے حضور آخری نبی ہیں اگر کوئی دوسرا نبی آپ کے بعد ہونا ممکن ہو تو اس کا بھی آخری نبی ہونا لازم آئے گا اور اس وقت حضور پھر آخری نبی نہیں ہوں گے جبکہ قرآن نے یہ واضح الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضور آخری نبی ہیں اور آخر کوئی ایک ہو سکتا ہے دو نہیں ہو سکتے تو اس وجہ سے حضور کی طرح ہونا حضور کے مثل ہونا ناممکن اور محال ہے اگر ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے کہ حضور کے مثل کوئی ہو سکتا ہے تو معاذ اللہ قرآن کی اس آیت کا جھوٹا ہونا لازم آئے گا اور اللہ کے لیے جھوٹ محال بزاد ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے تصور بھی نہیں کر سکتے ہم کے غصے کبھی جھوٹ ممکن ہو معاذ اللہ صد بار معاذ اللہ رب العالمین بطور دلیل یوں کہا جائے گا کمالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کا موجود ہونا محال بزاد کو مستلزم ہے اور جو محال بزاد کو مستلزم ہے اس کی تخلیق نہیں ہو سکتی لہذا جو شخص کمالات میں حضور کے برابر ہو اس کی تخلیق نہیں ہو سکتی یہ بطور دلیل یوں کہا جائے گا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کا ہونا محال بزاد کو مستلزم ہے دلیل یہ ایک منطقی دلیل ہے کہ جیسے حضور جن کمالات کے ساتھ آپ کا وجود بابرکت ہے جن کمالات کے ساتھ آپ متصف ہیں ویسے کسی کا ہونا یہ محال کو مستلزم ہے محال کو مستلزم ہے یعنی اس سے محال لازم آتا ہے اور جو چیز محال کو لازم کرے اس کی تخلیق نہیں ہو سکتی لہذا جو شخص کمالات میں حضور کے برابر ہو اس کی تخلیق نہیں ہو سکتی یہ عقلی طور پر بھی یہ محال ہے جو شخص حضور کے کمالات کے برابر ہو اگر اس کی تخلیق ممکن ہو تو اللہ کا کسب ممکن ہوگا اللہ کا کسب یعنی اللہ کا ماذا اللہ تعالیٰ جھوٹا ہونا ممکن ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ کے کسب کا ممکن ہونا باطل ہے اس لئے جو شخص کمالات میں حضور کے برابر ہو اس کی تخلیق کا ممکن ہونا بھی باطل ہے علمی استلاح میں پہلی دلیل قیاس اقترانی دوسری قیاس استثنائی ہیں رہا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کا موجود ہونا کسب الہی کو مستلزم ہے اس کا بیان یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نبی کے سوا کوئی شخص نہیں ہو سکتا حضور کے بعد نبی کے موجود ہونا ہونے سے نص قرآنی کا کسب لازم آئے گا کسب لازم آتا ہے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم جمع انبیاء کا ہونا نص قرآنی سے ثابت ہے یعنی ہم نے ارز کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں اگر حضور کے برابر کی تخلیق ممکن ہو تو اس نص سری کا جھوٹا ہونا لازم آئے گا باقی رہا یہ اللہ تعالی کا کس بمحال بزاد ہے تو اس کی دلیل یہ ہے یعنی اللہ کے لیے جھوٹ ناممکن ہے بلکہ محال ہے اس سے بھی آگے ہیں یہ بزاد محال ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ کسی صفت نقص اور عیب ہے جھوٹ یہ ایک نقص ہے یہ ایک عیب ہے اللہ تعالی کا صفت نقص اور عیب اسے متصف ہونا محال بزاد ہے اللہ کا کسی نقص سے کسی عیب اسے متصف ہونا کسی عیب کا اللہ تعالی کے ساتھ ہونا ماذا اللہ یہ محال ہے بعض لوگ اس دلیل پر یہ شبہ وارد کرتے ہیں کہ اللہ تعالی حضور کی نظیر پیدا کرنے پر قادر نہ ہو تو اس کے قدرت میں کمی اور عجز لازم آئے گا یہ بلکل باطل ہے اس کا جواب یہ ہے کہ قدرت میں کمی عجز تب لازم آتا ہے جو کوئی چیز ممکن ہو جو چیز دائرہ امکان میں ہو جو چیز ممکنات میں سے ہو تو اس میں اگر ممکن ہوتی ہے اللہ تعالی کی قدرت میں داخل ہوتی ہے وہ چیز اگر نہ کرے تو وہ ماذا اللہ قدرت میں کمی ہوگی عجز تب لازم آتا ہے کہ کوئی چیز ممکن ہوتی اور اللہ تعالی کی قدرت میں داخل ہوتی پھر بھی اللہ تعالی نہ کرتا ماذا اللہ تو یہ اللہ تعالی کی قدرت میں کمی ہوتی لیکن اگر کوئی چیز ممکن نہیں بلکہ محال ہو تحت قدرتی ہی نہ ہو جیسا کہ اللہ تعالی کا عدم یا اس کا شریک ہونا اللہ کا جہل یہ تمام امور تحت قدرت نہیں ہیں اس سے قدرت میں کمی لازم نہیں آتی یہ ایک آئمہ عقیدہ کا بنیادی اصول ہے یاد رکھیں کہ جو چیز محال ہوتی ہے وہ تحت قدرت نہیں ہوتی یہ جو آیت پاک ہے ان اللہ علا قلی شیئن قدیر اس کا مطلب یہ ہے جو چیزیں ممکنات میں داخل ہیں جو موجودات ہیں آئمہ عقیدہ اس کی تین صورتیں بیان کرتے ہیں ایک محال ایک ممکن ایک واجب یعنی کچھ چیزوں کا اللہ سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ تین طرح کے ہوں گی کچھ واجب ہوں گی کچھ ممکنات ہوں گی اور کچھ محال ہوں گی اسی کو ممتناع بھی کہتے ہیں جو چیزیں واجب ہیں وہ ہر حال میں اللہ کے لئے ہونا ضروری ہے جیسے اللہ کے لئے وجود باری تعالی کا ہمیشہ موجود ہونا یہ واجب ہے ممکنات جیسے ساری کائنات یہ ممکنات میں داخل ہے ممتناع کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا ہونا محال ہے ناممکن ہے وہ ہو ہی نہیں سکتے تو جو واجب ہیں وہ اللہ کے لئے ہونا ان کا ضروری ہے اور جو چیزیں ممکنات ہیں وہ تحت قدرت ہیں یعنی اللہ تعالیٰ ان میں سے جیسے چاہے تصرف کر سکتا ہے اختیار کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ممکنات سے متعلق ہے یہ انتہائی ایک نفیس علمی مسئلہ ہے توجہ سے سمات فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ممکنات سے متعلق ہے ممتناعات سے متعلق نہیں ہے محال چیزوں سے متعلق نہیں ہے اگر محال سے بھی اس کی قدرت متعلق ہوتی تو سب اسے بڑی یہ خرابی لازم آتی جیسے مثال کے طور پر اللہ کا شریک ہونا یہ محال ہے کوئی اللہ کے برابر ہو اللہ کا شریک ہو کوئی اللہ کے جیسا ہو محال 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 ہے اگر محال بھی تحت قدرت ہوتا تو اللہ تعالیٰ خود محال اللہ اس بات پر قادر ہوتا کہ اس کے مسلح کسی کو دوسرے کو پیدا کرے تو یہ ناممکن بلکہ محالات میں سے ہے ممتنعات میں سے ہے تو یاد رکھیں جو چیز ممتنع اور محال ہوتی ہے وہ تحت قدرت نہیں ہوتی وہ قدرت کے دائرے میں نہیں ہوتی تو جو تحت قدرت نہیں ہے اس کے نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کے قدرت میں کمی واقع نہیں ہوگی اگر کوئی ماذا اللہ از راہ شرارت یہ کہے اللہ اگر ہر چیز پر قادر ہے تو اپنے مثل کسی کو پیدا کرے اللہ اگر ہر چیز پر قادر ہے اپنا کوئی بیٹا بنائے اپنا کوئی شریک بنائے ماذا اللہ تو یہ تمام چیزیں ماذا اللہ صد ماذا اللہ محال ہیں اور جو چیز محال ہوتی ہے وہ اس کا تعلق قدرت سے نہیں ہوتا تو ان چیزوں کیا نہ ہونا یا نہ کرنا اس سے اللہ کے قدرت پر کوئی فرق نہیں آتا تو یوں ہی جس طرح اللہ کا شریک ہونا ناممکن ہے جس طرح اللہ کا مثل ہونا ناممکن ہے یوں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مثل کا ہونا ان کا حضور کے مثل کو پیدا کرنا یہ بھی محال ہے اور اس کا تعلق اللہ کی قدرت سے نہیں ہے ممکنات سے نہیں ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ ہم ایک ایسی چیز فرض کرتے ہیں جن کے کمالات میں برابر یا اس سے بڑھ کر کسی مخلوق کا پیدا کرنا محال بزاد ہے اب ایسی مخلوق کا پیدا کرنا ممکن ہے یا نہیں اگر ممکن نہیں تو قدرت میں کمیہ اور اجز لازم آئے گا اگر ممکن ہے تو مان لیا گیا کہ اس مخلوق کے کمالات میں برابر پیدا کرنا تحت قدرت نہیں اس سے اجز لازم نہیں آتا تو حضور کی نظیر کے تحت قدرت نہ ہونے سے بھی اجز لازم نہیں آتا یعنی جس طرح جو چیزیں محال ہیں ان کے نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کے لیے آجز ہونا ماذا اللہ لازم نہیں آتا ایسے ہی حضور کے مثل پیدا نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کے قدرت میں کمی واقع نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے یہ سلسلہ یہیں ختم ہوتا ہے آگے دیگر روزے کے مسائل سے مطالب انشاءاللہ تعالیٰ ہم بیان کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہی سید المرسلین وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین باب بیانی ان القبلت فی الصوم لیست محرمتا على من لم تحرک شہوته روزے میں اپنی بیوی کا بوسا لینا حرام نہیں ہے بشرتے کے جذبات پر قابو ہو حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج میں سے کسی کا بوسا لے لیتے تھے یہ فرما کر حضرت عائشہ ہستی تھی یہ واقعہ حضرت عائشہ نے اپنے بھانجے سے بیان کیا ہے حسنے کا سبب اس بات پر تاجب تھا کہ مسئلہ بتلانے کے لیے انہیں یہ ذکر کرنا پڑا آپ اندازہ لگائیے یہ باب ہے روزے کی حالت میں بوسا لینا میاں کا اپنی بیوی کا بوسا لینا یہ حرام نہیں ہے بلکہ جذبات پر قابو رکھتے ہوئے اگر کوئی بوسا لے تو یہ حرام نہیں ہے اس باب میں دیگر حدیث پھر اس کی وضاحت انشاءاللہ ہم آگے کریں گے چومنا بوسا لینا کس کرنا یہ حرام نہیں ہے جبکہ جذبات پر قابو رکھتے ہوں اسی وقت یہ حکم ہے اب یہاں دیکھیں مسائل کے بیان کرنے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا ان چیزوں کو بھی بیان فرما دیتی تھیں آپ ہی نہیں دیگر مہات سے بھی اس طرح کی روایتیں ہیں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی باز روایات فرمائی ہیں باز ارشادات فرمائے ہیں آپ نے جن سے پتا چلتا ہے کہ وہ باتیں جو عام طور پر بیان کرنے میں لوگ ہجک چاہتے ہیں جھجکتے ہیں لیکن دینی مسائل بیان کرنے کے خاطر ان کو بھی واضح انداز میں بیان کر دیا جاتا تھا اس سے پتا چلتا ہے کہ دینی احکام شرعی احکام بیان کرنے کے لیے شرمانہ یہ بلا وجہ ہے بلکہ اصل شرم گناہوں کے ارتکاب اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ہونی چاہیے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ اکرام کوئی مسئلہ ایسا دریافت کرنا چاہتے بظاہر جس سے شرم اور جھجک محسوس ہوتی تو صحابہ اکرام سب سے پہلے یہ جملہ فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے میں حیاء نہیں فرماتا یوں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وضو غسل یا مباشرت اگرہ کی کوئی ایسی بات بیان فرماتے تھے جو ظاہری طور پر شرم حیاء سے متعلق ہوتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جملے کو پہلے ارشاد فرما کر اس کے بعد آپ اصلی مسئلہ بعد میں بیان فرماتے تھے یعنی اللہ تعالیٰ حق بیان فرماتا حیاء نہیں فرماتا جی اللہ تعالیٰ حق بیان فرماتے میں حیاء کمانا شرم ہے اللہ تعالیٰ حق بیان فرماتا کرنے میں حیاء نہیں فرماتا تو یہ اسلام نے یہ مزاج دیا ہے اپنی صفائی ستھرائی کے لئے بنیادی طور پہ غسل اور مباشرت اگرہ کے جو مسائل ہیں ان پہ اگر ہم نظر ڈالیں تو پتا چلتا ہے کہ ان میں سے کچھ مسائل تو وہ ہیں جو ہماری جسمانی اور روحانی پاکی سے متعلق ہیں کچھ مسائل وہ ہیں جن کی بے حد ضرورت ہے تو ضرورت کے پیش نظر تقاضوں کے پیش نظر اس بات کو بیان کر دی گئی یا صفائی ستھرائی کے پیش نظر ان باتوں کو بیان کر دیا گیا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اسلام چودہ سو سال پہلے یہ آواز اسلام نے بلند کیا ہے جس کو آج لوگ مارڈرن ایڈیوکیشن کے نام پہ سیکس ایڈیوکیشن کے نام پہ آج لوگ اس کو پرموٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی اتنے گھنونے انداز سے کہ شرم کے مارے ماتھا حیاء سے جھک جاتا ہے انسان شرم کے مارے پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے لیکن اسلام نے دائرہ عدب میں رہتے ہوئے قرآن نے خود ایسے مسائل بیان کیے ہیں جو شرم و حیاء سے متعلق ہیں لیکن ان کو بڑے عدب کے پرائے میں بڑے مجازی انداز میں بڑے خوبصورت پرائے میں اس کو بیان کیا گیا ہے چونکہ وہ انسانی ضرورت تھی اس لئے ان کو بیان کیا گیا ہے اگلی بھی بے شمار روایتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے متعلق ہیں یہاں ایک بات ذہن نشین کر لیں ایسی جو روایات جیسے مثال کے طور پر یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بوسا فرمانے کے متعلق سے روایت ہیں ایسی ہی اور بھی دیگر روایتیں آئیں گے یہ یا اس قسم کی جو بھی باتیں آئیں گی سیرت اور احادیث کے متعلق کے وقت ہمیں بنیادی طور پر یہ ذہن نشین کرنی چاہیے یہ بات ذہن میں نقش کر لینی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل بزاد خود آپ کی اپنی ذات کے لیے نہیں تھا بلکہ یہ عمل امت کی تعلیم کے لیے تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ ہے آپ کا فرمان ہے اس کو حضرت ابو حریرہ نے روایت کیا ہے اور حضرت امام احمد بن حنبل نے اس کو اپنی مسند میں بیان کیا ہے حضور کا یہ فرمان ہے کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں میں استاذ بنا کر بھیجا گیا ہوں کامیاب معلم کامیاب استاذ وہی ہوتا ہے جو پریکٹیکلی کر کے بتائے جو بات وہ سمجھانا چاہ رہا ہے وہ پریکٹیکلی کر کے بتائے تو اس کو کامیاب استاذ کہتے ہیں آج بھی تعلیم و تعلم کا جو بہترین سلسلہ ہے وہ کامیاب اسی وقت سمجھا جاتا ہے جس میں پریکٹیکلی انداز میں جو چیز بتائے جائے اس کو کامیاب استاذ کامیاب معلم سمجھا جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار ایسے معاملات فرمائے ہیں جو امت کی تعلیم کے لیے تھا آپ امت کے لیے نمونہ بن کے تشریف لائے ہیں آپ اگر وہ عمل نہ کرتے تو امت اس کے تعلق سے رہنمائی کہاں سے حاصل کرتی آگے حدیث ہے عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقبل ها وہو صائم فسکت ساعت ثم قال نعم حضرت عائشة صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث ہے آپ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں ان کا بوسہ لیا کرتے تھے عبد الرحمن کچھ دیر چپ رہے پھر کہا ہاں اس سے مقصود یہ تھا کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ روزے میں اپنی بیوی کے ساتھ یہ عمل فی نفس ہی جائز ہے یہ حقیقت میں جائز ہے لیکن اگر کوئی اپنی شہوت پر قابو نہیں رکھتا اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھتا تو اس کو پرہیز کرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو یہ عمل عمل تزویج جسے منسلک کر دے وہاں تک ہمیں پہنچا دے یعنی کوئی شخص بوسہ لیتے لیتے جماعت نہ پہنچ جائے اس کے لئے احتیاط منع کیا گیا ہے اگر کوئی شخص اپنے آپ پر قابو رکھتا ہے اور اس کو پورا سو فیصد یقین ہے کہ وہ بوسہ کنار کرنے سے چومنے سے جماعت تک نہیں پہنچ سکتا تو اس کے لئے اجازت ہے کہ وہ کر سکتا ہے حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی بیان کرتی ہیں رسول اللہ روزے میں میرا بوسہ لیتے تھے اور رسول اللہ کو جس طرح اپنے جذبات پر قابو تھا تم میں سے کون شخص ہے اس طرح اپنے جذبات کو کنٹرول کر سکتا ہو قابو میں رکھ سکتا ہو آپ اندازہ لگائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں کائنات میں سب سے افضل وعالی تھے طاقت کے لحاظ سے کوئی شخص حضور کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا حسن صحابہ ہو کوئی بھی ساری کائنات میں حضور کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا یوں ہی جس طرح اللہ نے ہر صفت میں حضور کو افضل وعالی بنایا ہے بلکل ویسے ہی قابو پانے میں بھی اپنے آپ پر قابو پانا اپنی ذات پر اپنے نفس پر قابو پانے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ سب سے زیادہ محتاط تھے سب سے زیادہ اپنے آپ پر قابو رکھنے والے تھے یہ ایک طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اس کی علت بیان کر دی ہے یعنی ہر شخص کے لیے اپنی بیوی سے بوسا و کنار کرنا اور چومنا جائز نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کے لیے اجازت ہو سکتی ہے گنجائش ہو سکتی ہے جو اپنے آپ پر قابو رکھیں اور پھر خود حضور کے اس عمل کی اللد بھی حضرت عائشہ نے بیان فرما دی یعنی حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے جو بوسے کا عمل اختیار کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بے حد اپنے آپ پر قابو رکھتے تھے یہ اور حدیث ہے عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یقبل وہو صائم ویباشر وہو صائم ولیکن ام لککم لئرب لئرب حضرت عائشہ صدی رضی اللہ تعالی بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں اپنی ازواج کا بوسہ لیتے اور زیادہ اپنے جذبات پر قابو رکھنے والے تھے بلکل اسی معنی کی یہ حدیث ہے یعنی اگر ایسا کروگے تو جذبات سے بے قابو ہو کر عمل تزویج کر گزرو جو روزے میں حرام ہے یعنی اگر ایسا کریں گے تو ہو سکتا ہے بوسہ لیں گے تو ہو سکتا ہے وہ آگے بڑھ کر جمع تک پہنچ جائے تو چونکہ جمع کرنا حالت روزہ میں حرام ہے جمع یعنی ہم بستر اپنی بیوی سے صحبت کرنا یہ حرام ہے حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں اپنی کسی زوجہ کا بوسہ لیا کرتے تھے اور آپ سب سے زیادہ اپنے جذبات پر قابو رکھنے والے تھے اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اپنے آپ پر قابو رکھتے تھے یہ اپنے نفس پر اپنی ذات پر قابو رکھنا یہ در حقیقت تقوی کا ایک مظہر ہے جس کے اندر جتنا زیادہ تقوی ہوتا ہے اس کے اندر اپنے آپ پر قابو کرنے کنٹرول کرنے کی صلاحیت اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ نے خود صفت بدرجہ اتم تھی یعنی مکمل طور پر ای صفت تھی کہ آپ اپنی ذات پر سو فیصد بلکہ اس سے بھی زیادہ آپ اپنی ذات پر قابو رکھتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم روزے میں اپنی کسی زوجہ کو چمٹا لیتے تھے یعنی حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم روزے کی حالت میں اپنی کسی زوجہ محترمہ کو گلے لگاتے تھے انا عائشة رضی اللہ تعالی عنہ عن الاسود قال انتلقت انا ومسروق الى عائشة رضی اللہ تعالی عنہ فقلنا لها اوکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یباشر وہو صائم قالت نعم ولیکن املاک لئرب او من املاک لئرب شک ابو عاصم قصود کہتے ہیں کہ مائے اور مسروق حضرت عائشة صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے استفسار کیا یعنی سوال کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں کسی زوجہ کو چمٹا لیتے تھے یعنی روزے کی حالت میں کسی زوجہ کو سینے سے لگاتے تھے فرمایا ہاں لیکن آپ تم سب سے زیادہ اپنے جذبات پر قابو رکھنے والے تھے ساتھ ہی آپ نے جواب بھی دیا اس کی وجہ اور علت بھی نہیں رکھ سکتا اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر سکتا اس کے لیے ہرگز یہ حکم نہیں ہوگا کہ وہ کسی کو اپنی گلے لگائے اپنی بیوی کو گلے لگائے یا بوسا کریں چوم لیں لپٹنا گلے لگانا لپٹنا اپنی بیوی سے قریب ہونا سینے سے سینہ ملانا لپٹ جانا پھر کہا کہ تم میں سے کون ہے آپ کی طرح جذبات پر قابو رکھنے والا ہیں حضرت عائشہ نے خود بیان فرما دیا تم میں سے کون ہے جو اس قدر جذبات پر قابو رکھتا ہو حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم یہ عمل درحقیقت یہ بتانے کے لئے تھا کہ یہ عمل رکھتا تو اس کے لئے مانا ہے کہ وہ ایسا کرے یہی وجہ ہے حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم سے ایک شخص آ کر پوچھا صحابہ تشریف فرما تھے ایک شخص آ کر پوچھا کہ رسول اللہ حالت روزہ میں بوسہ لینا کیسا ہے اپنی بیوی کو چوم نا کیسا ہے حضور صلی اللہ علیہ 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 سلم نے اسے منع فرما اسی مجلس میں ایک اور بڑا شخص آ کر کے حضور سے سوال کرنے لگا یا رسول اللہ حالت روزہ میں اپنی اہلیہ کو چومنا کیسا ہیں حضور صلی اللہ علیہ 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 سلم صحابہ تعجب کرنے لگے ایک ہی سوال دو شخصوں نے کیا سب کے لئے الگ جواب آپ نے مرحمت فرمایا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ 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 اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نوجوان شخص تھا اس کا اپنے آپ پر قابو پانا مشکل تھا اگر اس کے لئے میں اجازت دیتا تو یقینا حرام کام کر بڑھتا یعنی حالت روزہ میں ہم بستری کرنا حرام ہے ناجائز ہے بلکہ کفرہ لازم ہوتا ہے اس کا بیان بھی کفرہ آگے انشاءاللہ آئے گا تو اس کے لئے آپ نے سختی سے منع فرمایا اور جو دوسرا ضعیف شخص تھا بڑا شخص تھا اس نے آ کر کے سوال کیا تو آپ نے اس کے لئے اجازت مرحمت فرمائی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بڑا شخص ہیں اس کے جذبات قابو میں رہتے ہیں اسے اندشا نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا قدم اٹھا بیٹھے جو روزے میں ناجائز و حرام ہے یہی حدیث مبارک مفتی صاحب جام انوار تین سو اس کے اپیسوڈ ہیں تو اس میں روزوں کے بار میں یہ حدیث مبارک بلکل اسی طرح منعون لفظ رہی حدیث اپا آئی ہے اس کے محمد شریف مفتی صاحب اگر آج بعض نوجوان یا ادھر عمر یا ضعیف حضرات ان میں حضرت کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اکشار فرمایا ہے کہ ضعیف کے لئے اجازت ہے اور جوان کے لئے اجازت نہیں ہے لیکن ایک ایسا نوجوان شخص ہے جو اپنے جذبات پر اپنی خواہشات پر خابو کر سکتا ہو کنٹرول کر سکتا ہو تو کنٹرول کرتے ہوئے خابو کرتے ہوئے اگر کون شخص اپنی بیوی دیکھیں عام طور پہ ہمارے ماحول یہ ہے کہ لوگ اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھتے ہیں بلکہ یہ وہ معاشرہ ہے جس میں نفس پر قابو پانا ہم ہر چیز پر قابو پاتے ہیں لیکن اپنے آپ پر قابو نہیں پاتے اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کرتے تو نفس پر قابو پانا ایک انتہائی اور سینہ سے سینہ ملائے اس کے باوجود بھی اپنے آپ پر قابو رکھنا یہ انتہائی مشکل عمر ہوتا ہے لہذا بہتر یہی ہے کہ اس سے کنارہ کشی اختیار کریں اور دوسری ایک بات ہے کہ ایک قابل توجہ بات ہے کیا وجہ ہے اللہ تعالیٰ بیوی سے صحبت کرنا ان کے قریب جانا ان سے جائز حد تک رہ کر ان کے بدن سے استفادہ کرنا یہ ہر شہر کے لئے جائز ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ روزے میں اللہ تعالیٰ نے اس عمل سے ہمیں روکا ہے ایک حلال کام سے روکا جا رہا ہے تو اس مقصد کے طرف بھی ہمیں توجہ دینی ہوگی کہ اگر ہم یہ کام کریں گے حضور صلی اللہ علیہ 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 سلم کا یہاں جو عمل ہے جس کا تذکرہ ہے وہ صرف جواز بیان کرنے کے لئے ہے جیسا کہ شمائل ترمزی میں ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ سلم ایک مرتبہ کھڑے ہو کر آپ نے پانی نوش فرمایا پانی پیا اور دیگر کئی روایتوں میں ہے بارہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ 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 سلم کھڑے ہو کر پانی پینے سے سختی سے آپ نے منا فرما خود حضرت ابو بکر کے مطالق سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ایک مرتبہ کھڑے ہو کر آپ نے پانی پی پی حضور نے کہا ابو بکر انگلیوں سے خیئے کر دو اس پانی کو نکال دو یعنی کھڑے ہو کر پانی پینے اتنا نقصان دے ہے تو ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ سلم کھڑے ہو پانی پینے سے حقیقت یہ ہے آپ کا جو حقیقی عمل تھا یعنی امت کے لئے جو آپ دینا چاہ رہے تھے وہ وہی تھا جو حضرت ابو بکر کو حکم فرمایا یعنی بیٹھ کر امت پانی پی یہ آپ کے لئے پسندیدہ تھا اس کی بیشمار طبی روحانی جسمانی ہر طرح کے فوائد ہیں آواز کو بیان کرنے کے لئے ایک مرتبہ آپ نے کھڑے ہو کر بھی پانی نوش فرمایا یعنی جائز ہے یہ بتانے کے لئے نبی کا ہر عمل امتی کے لئے قابل تقلید ہوتا ہے اس پر عمل کرنے کے قابل ہوتا ہے اس کی پیروی کرنے کے قابل ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بعض عفتہ اصول ہیں فقہہ کے کوئی عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ہو جو آپ کے لئے خاص نہ ہو آپ کے ساتھ مخصوص نہ ہو اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذبت اس پر فرمائی ہو وہ عام آپ کے جسمانی ظاہری ضروریہ سے متعلق نہ ہو جیسے کھانا پینا اٹنا بیٹنا سو نہ جگنا آپ کی ظاہری ضروریہ سے اس کا تعلق نہ ہو اور آپ کی خصوصیات نہ ہو تو ہر وہ کام جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذبت برتی ہے یعنی ہمیشگی برتی ہے ہر وہ عمل امت کے لئے واجب ہے تو یہ اصول ہے باز عبت طور پہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر بیٹ کر ہی پانی نوش فرماتے تو یہ امت کے لئے لازم ہو جاتا چونکہ یہ عمل آپ کے لئے خاص نہیں ہے نہ یہ عمل عمل ہے جو عام ظاہری حالتوں سے ہے تو یہ آپ کے لئے آپ کا عمل عمت کے لئے لازم ہو جاتا لہذا اس کے جواز کو بیان کرنے کے لئے یعنی یہ ظاہر کرنے کے لئے کہ یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے وقت ضرورت چھوڑا بھی جا سکتا ہے یعنی آپ کسی ایسی جگہ پر پہنچے جہاں بیٹنے کی سہولت نہیں ہے یا بیٹنا چاہے تو نیچے گندگی ہے یا کوئی ایسی مجبوری ہے بیٹنے سے آپ آجز ہیں تو وہاں کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں ویسے ہی استنجا فرمانے کے مطالق سے بے شمار روایت ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ عامال کچھ وہ عامال جو صرف جواز بوسہ و کنار کرنا کوئی حرام نہیں ہے جائز ہے یہ بتانے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ نے یہ عمل اختیار فرما یا محض اسی لئے ہے تو میں ارز کر رہا تھا کہ وہ کیا وجہ ہے کہ اللہ نے ایک حلال کام سے ہمیں روکا ہے اس مقصد کی طرف ہمیں توجہ دینی ہوگی وہ اصل مقصد یہ ہے کہ انسان کچھ دیر کے لئے اگر وہ حلال کاموں سے بھی اپنے آپ کو روکے گا تو اس کے اندر ملکوتی صفات آ سکتی ہیں اس کے اندر تقوی پرہزگاری اور پروان چڑھ سکتی ہے اسی مقصد کے خاطر اسلام نے حلال چیزوں سے اگر کسی کا ذہن بیدار ہے تو اس کا ذہن خود اس پہ اس کو یہ آواز دے گا کہ جس خدا کے حکم سے تو نے حالت روزہ میں حلال چیزوں سے بھی رکا تھا آج اسی خدا نے تمہیں حرام چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ہے تو بعد رمضان بھی حرام چیزوں سے رکنے کے لئے یہ بہت بڑا محرک بنتا ہے تو بنیادی روزے کا مقصد اور اس کے جو فوائد ہیں ان کی طرف نظر کرتے ہوئے دیکھا جائے تو روزے کی حالت میں بوسو کنار کرنا اور کسی اپنی اہلیہ اگرہ کو گلے لگانا اور اس طرف بڑھنے والے ہر کام سے بچنا یہ بہتر ہے افضل ہے اولا ہے اگر کوئی شخص اپنے آپ پہ قابو رکھتا ہو پھر بھی یہ کہا نہیں جا سکتا کہ ابتدا میں تو ویسا لگتا ہے کہ ہم قابو رکھتے ہیں بعد میں خدا نہ خاصتہ کوئی ایسا عمل ہو جائے تو پھر کفارہ اور گناہ کبیرہ اگرہ کا ارتکاب ہو سکتا ہے اسی لئے بچنا بہتر ہے حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ عنہ سے بلکل اسی معنی کی ایک اور روایت بھی مروی ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ حالت روزہ میں بوسا لیا کرتے تھے اسی معنی کے ایک روایت بھی منقول ہے عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل فی شہر الصوم معنی وہی ہیں الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ روزے کے مہینے میں بوسا لے لیا کرتے تھے عائشہ حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ رمضان میں روزے میں بوسا لے لیا کرتے تھے ایک جگہ روزے کے مہینہ رمضان کا تذکرہ آیا ہے ایک جگہ حالت روزہ یعنی روزے کی حالت میں مہینے کا بھی تذکرہ ہے اور روزے کا بھی تذکرہ ہے حضرت عائشہ صدقہ روزے روزے میں بوسا لے لیا کرتے تھے ایک اور حدیث ہے عن حفظہ قالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یقبل وہو صائم حضرت حفظہ آپ بھی ام المؤمنین ہیں رضی اللہ تعالی بیان کرتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ روزے میں بوسا لے لیا کرتے تھے وعن حفظہ عن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ بمثل ہی ایک اور سنت کے ساتھ بھی حضرت حفظہ سے ایسی ہی روایت مر بھی ہیں ایک اور روایت ہے عن عمر ابن ابی صلی اللہ عنہ انہو سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ایقبل الصائم فقال لہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صل حاذ ہی لئم صل مط رضی اللہ تعالی عنہ فأخبرت انہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ یسنع ذالک فقال یا رسول اللہ قد غفر اللہ لک ما تقدم من زم بکا وما تأخر فقال لہو رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ اما واللہ انی لأتقا کم للہ وآخشا کم حضرت عمر بن ابی صلی اللہ روزادار بوسا لے سکتا ہے کیا کوئی شخص روزے کی حالت میں بوسا لے سکتا ہے یہ بوسا لینا بیوی سے متعلق ہے یعنی کوئی شخص اپنی بیوی سے بوسا بیوی کا بوسا لے سکتا ہے بیوی کو چوم سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسئلہ امی سلمہ سے پوچھو حضرت عمر بن ابی سلمہ کے بیٹے تھے اس لئے حضور نے کہا بہتر ہے کہ اس مسئلے کو انہی سے دریافت کر لو اس لئے آپ نے امی سلمہ کے پاس پہنچ یہ مسئلہ دریافت کیا یعنی پوچھا امی سلمہ رضی اللہ سے پوچھو حضرت امی سلمہ نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ ایسا کرتے ہیں یعنی آپ حالت روزہ میں بھی کبھی کبار بوسہ لے لیا کرتے تھے انہوں نے ارز کیا یا رسول اللہ اللہ نے تو اب یہ حضرت عمر بن نبی سلمہ کے الفاظ ہیں کہ اللہ نے تو آپ لفظ منصوب ہیں لہذا ہم اس لفظ کو ایسے ہی استعمال کریں گے زمب ہی پھر حضور کی طرف منصوب ہو تو اس کا معنی مفہوم کیا ہوگا اس کی وضاحت انشاءاللہ آگے کریں گے تو صحابی بیان فرماتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے زمب کی مغفرت کر دی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے ان سے فرمایا سنو خدا کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں دیکھئے پورے حدیث کا معنی مفہوم یہ ہے کہ ایک صحابی رسول حضرت عمر بن ابی سلمان نے آکر کے سوال کیا کیا حالت روزہ میں کوئی شخص بوسہ لے سکتا ہے حضور نے ان کو امی سلمان کے پاس بھیجا امی سلمان نے کہا کہ حضور کا یہ عمل رہا ہے یعنی آپ حالت روزہ میں بوسہ لیا کرتے تھے تو یہ سننے کے بعد حضرت ابن ابی سلمان کا یہ کہنا کہ اللہ تعالی نے تو آپ کی زمب کی مغفرت کر دی ہے یہ جملہ اس بات پر دلالت کرتا ہے اس بات کو بتاتا ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ پر بہت زیادہ قابو رکھنے والے تھے اسی لیے آپ نے اپنے آپ پر قابو رکھا تو آپ نے ایسا عمل کیا لیکن عام لوگوں کے اندر وہ استطاعت نہیں کہ وہ اس عمل کے باوجود اپنے آپ پر قابو رکھیں تو ہمارے لیے یہ عمل کیسے جائز ہو سکتا ہے اس معنی کے لیے آپ نے یہ چھوٹا سا جملہ استعمال کیا یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے زمب کی مغفرت کر دی ہے ہم آپ کے جیسے نہیں ہو سکتے جس طرح آپ نے اپنے آپ پر قابو رکھا ویسے ہم اپنے نفس پر اپنی ذات پر قابو نہیں رکھ سکتے اس کے بعد حضور نے فرمایا خدا کی قسم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں تو حضور نے جوابا یہ مرحمت فرمایا جوابا یہ فرمایا آپ نے کہ یہ کام یہ کوئی خوف خدا کے خلاف نہیں ہے یعنی یہ کام کرنے سے کوئی اس کا مطلب یہ نہیں مازاللہ کہ کوئی اللہ کا خوف دل میں رکھتا تب یہ کام کر رہا ہے ایسا نہیں ہے یعنی حضور کا یہ فرمانا کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ درنے والا ہوں سب سے زیادہ اللہ کا خوف دل میں رکھنے والا ہوں اس کے باوجود میرا عمل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ پر قابو رکھتا ہے تو اس کے لئے یہ عمل جائز ہے جواز کے بیان یعنی جائز ہونے کو بیان کرنے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ نے اس جملے کو فرمایا روزے میں بوسا لینے کے مطالق سے مذاہب قاضی ایاز لکھتے ہیں کہ امام محمد بن حنبل اور دعود ظاہری کے نزدیک روزے میں بوسا لینا مطلقا مباہ ہے ان احادیث امام محمد بن حنبل کا بنیادی اصول یہ ہے کہ ظاہری نصوص جو معنی مفہوم سمجھ نزدیک مطلقا بوسا لینا مباہ ہے یعنی کوئی شخص اپنی بیوی کو حالت روزہ میں چھوم نا چاہے مطلقا مباہ ہے اس میں کوئی قید نہیں کوئی شرط نہیں ایسا ہو تو چھوم سکتا ہے ویسا ہو تو چھوم سکتا ہے کوئی قید نہیں بغیر کسی قید کے مطلقا مباہ ہے مباہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کا کرنا نہ گناہ نہ سواب ہے جائز ہے اس کا کرنا جائز ہے امام محمد بن ہنبل کے نزدیک امام مالک کے نزدیک مقروح ہے امام مالک حالت روزہ میں روزہ دار کا اپنے بیوی کا بوسہ لینا یہ مقروح ہے امام مالک اس کو مقروح قرار دیتے ہیں امام ابو حنیفہ امام شافعی کے نزدیک جو ان کے لیے مقروح ہے محضرت کے ساتھ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے نزدیک جوان لوگوں کے لیے یہ مقروح ہے اور بوڑے کے لیے مباہ ہے بوڑوں کے لیے مباہ ہے جوان کے لیے مقروح ہے اس کی وضاحت دیگر حدیث اور روایات میں سیاستہ کی دیگر روایات میں جیسا کبھی ہم نے ارز کیا ہیں ان میں یہ ہے صاف شریف واضح طور پہ پتا چلتا ہے کہ بوڑوں کے لیے یا اتنے ضعیف اور کمزور شخص کے لیے یا کوئی بیمار ہے بوڑا نہیں ہے جو شخص اصل مسئلہ نفس پر قابو پانے کا ہے کوئی شخص اتنا بیمار ہے کہ وہ چاہتے ہوئے بھی صحبت اور ہم بستری نہیں کر سکتا تو جوان ہونے کے باوجود بھی وہ اس عمل کو انجام نہیں دے سکتا تو اس کے لیے بوسا کنار کرنا اس کے لیے مباہ ہو سکتا ہے تو مطلقا اگر عام حالات کی طرف نظر کرتے ہوئے دیکھ جائے تو امام شافی اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک جوان کے لیے مکروح ہے بوسا لینا اور بڑے کے لیے مباہ ہے یعنی جائز ہے امام مالک سے بھی ایک روایت اسی طرح کی ہے یعنی امام مالک سے بھی مروی ہے اور امام مالک سے ایک روایت یہ ہے کہ یہ نفلی روزے میں مباہ ہے امام مالک سے ایک اور روایت یہ ہے کہ نفلی روزے میں بوسا لینا مباہ ہے فرض روزے میں مباہ نہیں ہے البتہ اس میں سب کا اتفاق ہے کہ بوسا لینے سے اس وقت تک ٹوڑتا اس میں تمام امام کا ایم اربا کا اتفاق ہے یہاں حدیث میں حضرت ابن ابی سلمان ایک جملہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کی اگلی پچھلی تمام زم کی مغفرت فرما دی ہے یہ جملہ تفصیل طلب ہے توزی طلب ہے توجہ طلب ہے یہ جملہ یہی اسی حدیث میں نہیں بلکہ بے شمار روایات میں صحابہ اکرام خود ام المؤمنین حضرت اعشاء صدیقہ رضی اللہ تعالی وغیرہ سے مختلف جگہوں پہ یہ مروی ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کے زمب کی مغفرت فرما دی ہے اس سے پہلے جروری بات اسی کے متعلق ارز کرنا چاہتا جیسا کہ جو فقہ اکرام جو احادیث کے روشنی میں جو مسائل بیان کیے ہیں کہ صرف منی نکلنے سے روزہ توٹ جاتا ہے اور مضل بوسا لینا یا چھومنا یا کس کرنے سے روزہ نہیں توٹتا لیکن عام طور پر اس زمانے میں یعنی آج سے یوں سمجھئے کہ حضور مبارک زمانے میں صحابہ کے زمانے میں تابعین کے زمانے میں یہ جو بیوی کو چھومنا اور کس کرنے کا مرحلہ ہے یہ بہت سادہ سدھا ہوا کرتا تھا لیکن یہ آج کے دور میں دیکھئے آپ یہ جو کس کرنے کا مطلب ہے لپس ٹو لپس کس کیا جاتا ہے تو اس میں یہ بہت زیادہ خطرہ رہتا ہے کہ تھوک جو ہے لپس ٹو لپس جب کس کرتے ہیں تو اس میں تھوک یقین خوی یقین ہوتا ہے خطرہ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے پھر یہاں پر صرف منی نکلنے سے روزہ توٹتا کس کرنے سے چومنے سے روزہ نہیں توٹتا لیکن اس دور میں یہ موجودہ زمانے میں کس کرنے کا جو دھنگ ہے جو سلیخہ ہے جو طریقہ ہے یہ بالکل اس زمانے کے لحاظ سے بہت الگ ہے اس زمانے میں بلکل سادھے سدھے انداز سے بیوی کو کس کیا جاتا تھا لیکن اس تخاذوں کے لحاظ سے حالت کے لحاظ سے بدل بھی جاتے ہیں تو اب یہاں پر کیا حکم ہوگی دوسری چیز کہ جب میاں بیوی ایک دوسرے سے جب لپٹ جاتے ہیں چمٹ جاتے ہیں یعنی آپس میں ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے ہوتے ہیں تو آئیسی صورت میں تین چیزیں نکلتی ہیں ایک تو منی نکلتی ہے اس سے پہلے مزی نکلتی ہے پھر اس سے پہلے ودی نکلتی ہے تو یہ منی کا نکلنا مزی کا نکلنا ودی کا نکلنا تو منی نکلنے سے یہ تو روزہ توٹ جاتا ہے یہ تو یعنی باخدہ ایک دوسرے کی شرمگاہ میں مزی اور ایک ہوتی ہے ودی کیا یہ بھی نکلنے سے روزہ توٹ جاتا ہے یہ دو چیزوں پہ آگے گفتہ جاگے آپ نے بلکل انٹہائی اہم چیز کے طرف آپ نے توجہ دلائی ہے یہ ہمارے ذہن میں بھی یہ بات تھی کہ ہم اس کو بیان کریں پہلے دور میں جو بوسا کنار کا طریقہ تھا وہ بلکل مختلف ہے آج کے دور میں جو بوسا کنار کا طریقہ ہے بلکل مختلف ہے آج کے دور میں مغربی کلچر کا اتنا عام رواج ہو گیا ہے انہی کے اختیدام میں فرنچ کس جسے کہا جاتا ہے انتہائی بے شرمی کی اسطلاح ہے یہ فرنچ کس یعنی ہٹ سے ہٹ ملا کر جو بوسا لیا جاتا ہے اس کا رواج ہے پہلے اس کا رواج نہیں تھا عام طور پر گال ماتھا اگرہ چومنا ہاتھ اگرہ چومنا یہ بوسا ہوتا تھا بوسے کا یہ معنی یہ تصور ہے اس بوسے کے متعلق ہی سے روایات میں فقہ اور آئمہ کے جو باتیں ہیں وہ کا مظاہرہ ہوتا ہے کہ اس کا جو رواج ہو گیا ہے اس میں پورا سو فیصد یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے اور مزید روزہ ٹوٹنا تو الگ رہا روزہ تو صرف منی کے اخراج سے نکلتا ہے اس سے اور مسئلہ یہ ہے کہ جماعت تک بھی پہنچنے کا پورا قوی اندیشہ رہتا ہے تو یہ اس طرح سے چومنا بلکل اس طرح سے کس کرنا یہ بلکل کسی طرح جائز نہیں ہوگا حالت روزہ میں اس کی دوسری ایک قبھات ہم ارز کر دیتے ہیں کہ بلا عذر بغیر کسی وجہ موہ میں کوئی چیز ڈالنا یہ مکروح ہے بغیر کسی وجہ کہ موہ میں کوئی چیز ڈالنا یہ مکروح ہے تو ایک ہوت دوسرے ہوت سے جب ملیں گے داخل ہوں گے تو تھوک لا محالہ آئے گا اور زبان سے زبان ٹکرائیں گے موہ میں بلا وجہ کسی چیز کو داخل کرنا ہوگا تو یہ بلکل انتہائی مکروح ہے یہ مطلقا حالت روزہ میں مکروح ہے اور اس کے بعد اگر منی نکلے اس عمل سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس سے پورا اندیشہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد جمع کے طرف قدم بڑھے اگر جمع کر لیا تو روزہ قضاء تو کرنا ہی ہے پھر کفارہ بھی دینا ہوگا اور انتہائی کبیرہ گناہ حرام قطعی ہے یہ حرام ہے حالت روزہ میں جمع کرنا تو یہ بلکل جائز نہیں ہے یہاں جس بوسے کا تذکرہ ہے آپ نے صحیح بات کی طرف توجہ فرمائی کہ گال کو ماتھے اگرہ کو چمنا اس بوسے کے مطالق سے ایمہ کے مذاہب ہیں یہ جو فرنج کس ہیں یہ حالت روزہ میں ہر حالت میں مکروح ہے اگر اس چومنے سے اس کس کرنے کی وجہ سے منی کا اخراج ہو تو روزہ ٹوڑ جاتا ہے آپ نے جیسے کیا فرمایا کہ منی مزی ودی ودی کہتے ہیں پیش آپ کے نکلتے ہیں شہوت یا بلا شہوت جیسے بھی نکلیں پیشاب کے بعد جو خطرے نکلتے ہیں وہ ودی ہوتی ہے البتہ منی اور مزی کا امکان ہوتا ہے یعنی شہر اپنی بیوی سے لپٹے بوسہ و کنار کرے چومے اس سے پہلی صورت میں مزی نکلتا ہے اس کے بعد منی نکلنے کا اندیشہ ہوتا ہے مزی نکلنے سے اتنی جگہ کو پاک کرنا پھر وضو کر کے نماز اگرہ پڑ سکتے ہیں اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے علاوہ بھی عام حالتوں میں بھی کسی نے کوئی برا خیال کیا ماز اللہ کوئی برا ایسا منظر دیکھا دیکھنا گناہ ہے ایک الگ بات ہے لیکن اس برا سوچنے برا خیال کرنے یا بری باتیں سننے سوچنے کی وجہ سے اگر مزی کا اخراج ہو مزی نکلے تو اس سے روزہ نہیں ٹوڑتا ہے یہ بات خوب یاد رکھیں کسی بری بات کو سننے کی وجہ سے یا کوئی برا خیال آنے کی وجہ سے یا کوئی برا منظر دیکھنے کی وجہ سے مزی نکلے تو اس سے روزہ نہیں ٹوڑتا مزی کہتے ہیں منی نکلنے سے پہلے جو گاڑی رتوبت نکلتی ہے اسے مزی کہتے ہیں منی کہتے ہیں یعنی شہوت کے ساتھ پوری لذت کے ساتھ ایک گاڑا پانی جو نکلتا ہے اسے منی کہتے ہیں اس منی کے نکلنے سے پہلے کچھ گاڑا پانی نکلتا ہے جس کے نکلنے کا عام طور پر احساس نہیں ہوتا کچھ قطرے نکلتے ہیں یعنی منی جب بھی نکلتا ہے منی سے پہلے مزی نکلتا ہے اس کے بعد جس کے نکلنے کا عام طور پر احساس نہیں ہوتا تو اس مزی کے نکلنے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوڑتا چاہے اس مزی کا نکلنے کا سبب بیوی سے بوسو کنار کرنا ہو بیوی کو گلے لگانا ہو یا کوئی برا منظر دیکھ نہ ہو یا برا خیال آنا کچھ ہیں باقی عبادت جاری رکھ سکتے ہیں روزہ کی نورانیت پہ تو فرق پڑتا ہے لیکن روزہ نہیں ٹوڑتا اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوڑتا یہ بھی یاد رکھیں کہ روزہ کی حالت میں برے خیال کرنا کسی ایسے برے منظر کو دیکھنا فہش منظر کو دیکھنا بری باتوں کا سننا بری باتوں کا خیال کرنا وغیرہ یہ سب ناجائز و حرام ہیں یہ عام دنوں میں بھی ناجائز ہیں تو روزے میں بدرج اولا ناجائز ہیں روزے کی نورانیت کو ختم کر دیتے ہیں ایسے فسک و فجور کے ساتھ روزہ رکھنا ماذ اللہ رب اللہ تعالیٰ کو مقصود ہی نہیں ہے بلکہ ایسے لوگوں کا صرف بھوکا رہنا ہی ہے ایسے بھوکے پیاسے رہنے سے نہ ہمیں کچھ حاصل ہونے والا ہے نہ اللہ کو ایسے روزوں کی کوئی ضرورت ہے ماذ اللہ اللہ کے نزدیک یہ روزے پسنددہ ہی ہی نہیں ایک منی کا اخراج ہوا تو منی کے نکلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یہ منی کا نکلنا یعنی بغیر جمع کے منی کا نکلنا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جمع کریں تو ہم بستری کریں تو تب تو روزہ بھی ٹوٹے گا اور اس کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہے کفارے کا انشاءاللہ تو بات یہ چل رہی تھی اس میں اس باب میں حضرت ابن عبی سلمہ نے ایک جملہ فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے زمب کی مغفرت فرما دی زمب کا معنی گناہ ہے عام لفظی معنی حضور کی طرف اس کی نزبت کی گئی ہے اب یہ ایک مسئلہ قابل تحقیق قابل توجہ ہے کیا نبی سے گناہ ہو سکتا ہے اگر ہو سکتا ہے معذر اللہ تو کیا یہ ممکن ہے ہمارے نبی سے بھی گناہ سرزد ہوا ہے تو پھر اگر گناہ سرزد نہیں ہوا ہے یہاں کس گناہ کے مغفرت کی بات ہو رہی ہے قرآن شریف میں بھی سورة فتح کی آیت ہے سورة فتح کی یہ دوسری آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے یا آپ کے سبب آپ کے اگلے پچھلے زمب ما فرما دیں تو قرآن میں بھی یہ جملہ استعمال ہوا ہے احادیث میں بھی کسر سے یہ جملہ آیا ہے تو یہاں حضور حضور سے جو منصوب ہے لفظ زمب اس کا کیا معنی ہے پہلی بات تو یہ کہ انبیاء سے گناہ سرزد ہو سکتے ہیں یا نہیں اگر ہو سکتے ہیں ماذا اللہ تو کیا ہمارے حضور سے بھی سرزد ہوا ہے تو اگر نہیں ہے تو پھر یہاں کس گناہ کے مغفرت کی بات ہو رہی ہے اس کی تھوڑی تفصیل یہاں مصنف نے بیان کیا ہے ہم انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے حضرت عمر ابن ابی صلی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ سے عرض کیا اللہ تعالی نے تو آپ کے اگلے اور پچھلے زمب کی مغفرت کر دی ہے اس لئے سمجھنا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے حق میں زمب اور مغفرت زمب کا کیا مطلب ہے قرآن کریم کی سور فتح کی ابتدا میں یہ آیت ہے اللہ تقدم من زمب وما تأخر اللہ ما آلوسی لکھتے ہیں اللہ ما آلوسی انتہائی بہت عظیم مفسر ہیں آپ فرماتے ہیں یہاں زمب کا اطلاق اس چیز پر ہے جو فی نفسی گناہ نہیں ہے بلکہ ان کاموں کو زمب فرمایا گیا ہے جن کو حضور صلی اللہ علیہ نے اپنی نظر عالی کے پیش نظر زمب خیال فرماتے تھے اللہ تعالی نے تسلی دی کہ ہم نے ان کاموں کی بھی مغفرت فرما وہ حقیقت میں گناہ ہی نہیں ہے بلکہ وہ وہ کام ہے جو بالکل مباہ ہے لیکن اس کے بوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ 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 سلم اس کو زمب خیال فرماتے تھے اس کو گناہ کے درجے میں خیال فرماتے تھے تو اس کے معافی کا بھی اللہ تعالی نے اعلان کر دیا ہے یہ علامہ آلوسی کا انتہائی احتیاط قول اور آپ کا احتیاطی نظریہ ہے کیا ہے اس کا معنی مفہوم یعنی اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ 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 طرف جو زمب کا معنی ہے جو زمب کا لفظ منصوب ہے اس زمب سے مراد حقیقی گناہ نہیں ہے بلکہ وہ اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی نے آپ کے ان کاموں کو بخش دیا ہے ان کی بھی مغفرت فرما دی یہ کہہ کہ اللہ نے حضور کو تسلی دی ہے یہ علامہ آلوسی کا نظریہ ہے علامہ ابو مسعود یہ بہت بڑے عظیم مفسر ہیں آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات تبلیغ دین اور تشریح کے پیش نظر افضل اور اولا کاموں کو ترک فرما دیتے تھے تاکہ مسلمان جان لیں کے ان کاموں کا ترک کرنا بھی جائز ہے یہاں زمب کا اطلاق ایسے کاموں کے ترک پر فرما یا ہے اس کی بھی مغفرت کی نوید سنا دی ہے اللہ معبو محسود رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات شریعت کے احکام کو بیان کرنے کے لئے جو چیزیں افضل اور اولا ہوتی تھیں ان کاموں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتانے کی خاطر امت کی تعلیم کے خاطر ان چھوڑنا حقیقت میں یہ چھوڑنا کوئی ناجائز و حرام نہیں ہے تو جن کاموں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل اولا کام ہوتے تھے ان کو ترق فرما دیتے تھے تو انہی کاموں کی معافی کے طرف اللہ اشارہ فرماتے ہوئے کہا کہ آپ کے تمام زم کی مغفرت کر دی لیں کہ ان کاموں کا کرنا حرام نہیں ہے مکروح تنزیحی ہے ان کا کرنا جائز ہے لہذا یہاں زم کا اطلاق ان چیزوں پر ہے جو مکروح تنزیحی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی مغفرت کر دی ہے یہ بھی بعض مفسرین نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض کاموں سے امت کو منع کیا ہے جیسا کہ ابھی ہم نے مثال دیا کھڑے ہو کر پانی پینے کے مطالق سے یعنی آپ نے کھڑے ہو کر پانی پینے کو پینے سے منع کیا اور آپ نے خود ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پانی پیا حدیث میں صاف الفاظ کے ساتھ ہے حضور صلی اللہ اس لئے فرمایا تاکہ یہ پتا چل جائے کہ یہ کام حقیقت میں ناجائز و حرام نہیں ہیں بلکہ صرف کراہت ہیں ناپسندیدہ ہیں یہ بیان کرنے کے لئے آپ نے ان کاموں کو انجام دیا ہے لہذا اللہ نے انہی کاموں کی مغفرت اور بخشش کی خوش خبری سنائی ہے اللہ مہ بدر الدین عینی ہنفی فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کی نیکیاں بھی مقربین کے نزدی گناہ کا حکم رکھتی ہے یہ اللہ بدر الدین عینی نے یہاں ان کے حوالے سے مصنف نے لکھا ہے جنائد بغدادی رحمت اللہ تعالی کے متعلق سے جملہ بڑا مشہور معروف ہے مشہور زمانہ ہے کہ تعاعت اللہ عوامی سییات المقربین کہ عام لوگوں کے عام لوگوں کے لیے جو مباہ چیزیں ہیں جو جائز چیزیں ہیں جس کو تعاعت سمجھتے ہیں عام لوگ اطاعت اور فرم برداری کا کام سمجھتے ہیں وہ کام بھی مقربین کے لیے گناہ کے منزل میں ہوتے ہیں مثلا جو مباہ کام ہیں ہم مثال کے طور پہ دنیاوی باتوں میں ہم نے دن بھر گزار دیا یہ دنیاوی باتیں کرنا مباہ ہے یہ ہمارے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی گناہ تو نہیں کیا لیکن مقربین یعنی اللہ کے جو محبوب بندے ہیں ان کے نزدیک یہ گناہ کی حیثیت ان چیزوں کو بھی وہ گناہ تصور کرتے تھے تو ویسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ کام جو جو جائز اور مباہ ہوتے تھے ان کاموں کو بھی آپ ایک طرح سے کمی اور کوتہ ہی تصور کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایسے کاموں کی مغفرت کی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمب سے مراد برسبیل فرض گناہ مراد ہے یعنی مان لیں فرض کر لیں کہ اگر گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا اس کی اللہ تعالیٰ نے خوش خبری سنائی ہے آپ کے حقیقت میں کوئی گناہ مازاللہ تھے نہیں اگر ہوں گے تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا یہ خوش خبری آپ کو سنا دی گئی یہ حضرت عبدالللہ بن عباس نے فرما ہے علمات عجددین سبقی فرماتے ہیں یہ ایک عزت افضائی کا کلمہ ہے جیسے انگریزوں کے زمانے میں کہا جاتا تھا فلا شخص پر سات خون معاف ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا تھا کہ اس نے سات خون کر دیئے ہیں جو معاف کیے گئے ہیں بلا تشبیح تمثیل آپ کی عزت افضائی کے لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کی مغفرت زنوب کا اعلان کیا جیسا ہمارے یہاں کیا حقیقت میں وہ شخص جس کے لئے ہم یہ کہہ رہے ہیں وہ حقیقت میں سات خون کیے ہوئے ہوتے ہیں نہیں عزت افضائی کے لئے یہ کہتے ہیں تو علمات عجد سبقی فرما رہے ہیں یہ جو جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس سے مراد یہ جملہ حقیقت میں ایسا ہی عزت افضائی کا جملہ ہے یعنی اے نبی مکرم اگر آپ کے گناہ اگلے پچھلے بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دے گا یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماذا اللہ حضور سے کوئی گناہ ہوا ہے شیخ عزددین ابن سلام لکھتے ہیں کہ تمام انبیاء مغفور ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے نفسی کہ کر اپنی اپنی تشویش کا اظہار کریں گے اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کی مغفرت کا اعلان نہ کرتا تو ممکن تھا کہ آپ کو بھی اپنی فکر اور تشویش ہوتی آپ بھی شفاعت کرنے میں جھجا اور ہچکے چاٹ محسوس کرتے اس لئے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی آپ کی مغفرت کا اعلان کر کے آپ کو تسلی دے دی تاکہ محشر میں آپ کی تسلی اور اعتبنان اور شرح صدر سے سب کی شفاعت فرمائے یہ عزددین ابن السلام بہت بڑے انتہائی محدث بہت بڑے فقی حالم اسلام کے مصر سے آپ کا تعلق ہے آپ فرماتے نے نہیں فرمایا کہ ہم نے فلا نبی کی مغفرت فرما دی ہے جب قیامت ہوگا قیامت کا میدان ہوگا تو تمام انبیاء لوگوں کی شفاعت کرنے سے گریز کریں گے اور فکر مند رہیں گے کہ اللہ نے ہماری مغفرت کا جب اعلان نہیں کیا تو ہم کیسے دوسروں کی شفاعت کریں گے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان جملے کو ان جملوں کو ارشاد فرما کر یہ اعلان کر دیا کہ اے نبی مکرم آپ کے گناہ تو ہے نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی مغفرت فرما دی ہے تو یہ آپ کی شفاعت عزمہ کے لئے اتمنان کا باعث ہے یہ علامہ عزدین ابن سلام کا نظریہ ہے علامہ سویوتی فرماتے ہیں مغفرت کے معنی سطر کے ہیں ہمارے حق میں مغفرت زنوب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زوات اور ہمارے عذاب کے درمیان اپنی رحمت کو حائل کر دے اور انبیاء کے حق میں مغفرت زنوب کا مفہوم یہ ہے کہ ان کی زوات اور ان کے مفروضہ گناہوں کے درمیان اللہ اپنی عصمت اور حفاظت کو حائل کر دے اس اعتبار سے اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اگلی اور پچھلی زندگی کو گناہوں سے معصوم اور محفوظ کر دیا ہے حضرت علامہ سویٹی نے بہت 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 اس کے طرف تھوڑی توجہ درکار ہے مغفرت کا لفظی معنی یہ ہوتا ہے مغفرت کا معنی ستر کے ہیں چھپانے کے ہیں ہمارے حق میں یعنی عام بندوں کے حق میں جب مغفرت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ہماری ذاتوں کو اور عذابوں کے درمیان اپنے رحمت کو حائل کر دیتا ہے ہماری ذات اور عذاب کے درمیان اپنے رحمت کے پردوں کو حائل کر دیتا ہے ہماری مغفرت کا مطلب یہ ہے ہمارے گناہ ہیں ہماری ذات ہے اور اللہ ادھر جہنم کا عذاب ہے ہماری ذات اور عذاب کے درمیان اللہ تعالی اپنے رحمت کو حائل کر دیتا ہے بیچ میں لا دیتا ہے تو اسی کو مغفرت سے تعبیر کیا جاتا ہے اور انبیاء کے حق میں مغفرت زنوب کا مفہوم یہ ہے کہ ان کی ذات اور ان کے مفروضہ گناہوں کے درمیان یعنی حقیقت میں تو ماذا اللہ ان کے کوئی گناہ نہیں ہوں گے مفروضہ گناہ مان لیں کہ اگر ان سے کوئی گناہ ہو جائیں تو وہ ان مفروضہ گناہوں کے درمیان بھی اللہ تعالی اپنی حفاظت اور عصمت کا پردہ حائل کر دیتا ہے یہ دیکھئے پھر ایک مرتبہ سمات فرمائے اللہ تعالی جب عام بندوں کے لئے مغفرت کا لفظ استعمال فرماتا ہے اس کا معنی مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اور عذاب کے درمیان اللہ کی رحمت کی چادر حائل ہو گئی یہ ہمارے لئے مغفرت کا معنی ہے اور انبیاء کے لئے جب لفظ زم کا استعمال ہوتا ہے ان کے لئے مغفرت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس وقت مانا یہ ہے کہ انبیاء کے درمیان اور مفروضہ گناہ مان لیجئے کہ گناہ ہونے گناہ ہیں وہ گناہ ہو سکتے ہیں تو ان مستقبل میں ہونے مفروضہ گناہ فرض کیے ہوئے گناہ ان گناہوں کے اور انبیاء کے درمیان اللہ حفاظت اور عصمت کا پردہ ڈال دیتا ہے ہمارے گناہ ہماری ذات اور عذاب کے درمیان اللہ رحمت کی چاہدر ڈال دیتا ہے یہ ہماری مغفرت کا معنی ہے انبیاء کی مغفرت کا معنی یہ ہے کہ انبیاء کی ذات اور ان کے مفروضہ جو گناہ ہیں یعنی فرض کیے ہوئے گناہ مان لیں کہ ہوئے تو نہیں نہ ہوں گے تو وہ مفروضہ گناہ وں کے درمیان اللہ تعالی اپنی حفاظت کی چادر ڈال دیتا ہے تو وہ انبیاء کے حق میں مغفرت کا معنی ہوگا اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی اگلی اور پچھلی زندگی کو گناہوں سے معصوم اور محفوظ کر دیا حضور کے مطالق سے یہ جو آیت آئی ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُمَا تَقَدَّمَ مِنْ زَمْبِكَ وَمَا تَأَخر امام سیوتی کے اس معنی اور مفہوم کے لحاظ سے اس آیت کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے آپ کی اگلی اور پچھلی زندگی کو گناہوں سے معصوم اور محفوظ کر دیا یہ معنی ہے یہاں ہم مزید وضاحت میں جانے سے پہلے ایک انتہائی اہم چیز کی طرف توجہ دلاتے ہیں وہ یہ پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ کیا انبیاء سے معضی اللہ تعالی گناہ ممکن ہے گناہ ہو سکتے ہیں یا نہیں اس کی ہم تھوڑی سی پہلے وضاحت کر لیں چونکہ قرآن شریف میں جو انبیاء کے مطالق سے واقعات مروی ہیں ان واقعات میں بظاہر ایسا پتا چلتا ہے کہ معضی اللہ بعض انبیاء نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی ہے بعض نے تو یہاں تک کہنے کی جرات کر دی اللہ کے دیگر انبیاء بھی گناہ ان سے بھی سرزد ہوئے ہیں تو آئیے ہم حقیقت میں یہ دیکھیں گے کہ کیا انبیاء سے گناہ سرزد ہو سکتے ہیں گناہ ان کے لئے ممکن ہے یا نہیں تو اس حوالے سے پوری امت کے علماء آئمہ متقلمین یعنی علم کلام کے جو ماہرین ہیں عقیدے کے جو امام ہیں مفسرین محدثین ان تمام کی توضیحات ان تمام کی تشریحات ہیں کہ نبی سے گناہ ممکن نہیں ہے کسی بھی نبی سے گناہ ممکن نہیں ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی نبی کسی بھی وجہ سے وجہ کوئی بھی بنے گناہ ان سے سرزد ہو ہی نہیں سکتا پوری امت کا اہل سنت کا یہ اجماعی موقف ہے کہ فرشتے اور انبیاء معصوم ہوتے ہیں اسی کے متعلق سے صرف ایک دلیل بطور ثبوت ہم پیش کریں گے کہ انبیاء اکرام سے گناہ نام ممکن ہے بے شمار آئم اربا سے لے کر آئم متقلمین محدثین مفسرین کے اس حوالے سے تشریحات موجود ہیں ہم صرف ایک وضاحت اس حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ ارز کریں گے یہ جو ہم حوالہ پیش کر رہی ہیں یہ امام قرطبی رحمت اللہ تعالیٰ ہے آپ ایک عظیم مفسر ساری امت کے مکتب فکر کے عالم اس کو تسلیم کرتے ہیں یہ امت کے نزدیک قابل قبول مفسر ہیں اور انتہائی عظیم مفسر ہیں آپ آپ کی ذات خود حجت اور دلیل کے حیثیت رکھتی ہے آپ نے اس کو نقل کیا ہے انبیاء اکرام کے گناہ کے حوالے سے کیا یعنی تمام علماء مفسرین اور علماء امت اس بات پر متفق ہیں کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کبائر سے معصوم ہیں کبیرہ گناہ سے بڑے گناہ سے معصوم ہیں یعنی بڑے گناہ سے وہ محفوظ ہیں اللہ تعالی نے ان کو محفوظ کر لیا ہے معصوم بنا دیا ہے ان سے کبھی گناہ گناہ کبیرہ ہو ہی نہیں سکتے اور گناہ کبیرہ کے ساتھ وَمِن كُلِّ رضی اللہ تنفی اور ہر چھوٹے گناہ ہر گناہ ہر چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے اللہ تعالی نے انہیں محفوظ فرما لیا ہے بلکہ ہر نقص وعیب سے بھی اللہ تعالی نے ان کو محفوظ اور معمون فرما یا ہے گناہ کبیرہ گناہ سغیرہ اور اس کے بعد ہر نقص وعیب سے بھی اللہ تعالی نے انبیاء کو محفوظ اور معمون فرما یا ہے یہ بات اجماعا اندالقاضی قاضی ابی بکر واندال استاذ ابی اسحاق اجماعی طور پر پوری امت کے نزدیک یہ اجماع ہے کہ انبیاء سے نہ بڑے گناہ ہو سکتے ہیں نہ چھوٹے گناہ ہو سکتے ہیں بلکہ ہر نقص وعیب سے اللہ تعالی نے ان کی حفاظت فرمائی ہے یہ پوری امت کا اجماع ہے جس کو قاضی ابو بکر باقلانی نے نقل کیا ہے استاذ ابو اسحاق اسفرائینی یہ متقلمین کے بہت بڑے امام گزرے ہیں انہوں نے اجماع نقل کیا ہے یعنی پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انبیاء سے گناہ ہو ہی نہیں سکتے نہ بڑے گناہ ہو سکتے ہیں نہ نہ چھوٹے گناہ بلکہ گناہ تو در کنار ہر نقص عیب سے اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی ہے اور اس کے بعد ایک اور ثبت آپ پیش کرتے ہیں وَقَالَ جَمْهُورٌ مِنَ الْفُقْهَائِ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِیفَةَ وَالشَّافَعِي اِنَّهُمْ مَعْسُومُونَ مِنَ الصَّغَائِرِ كُلِّهَا كَعِثْمَتِهِمْ مِنَ الْكَبَائِرِ أَجْمَعِهَا لِأَنَّا أُمِرْنَا بِاتَّبَاعِهِمْ فِي أَفْعَالِهِمْ وَآثَارِهِمْ وَسِيَرِهِمْ أَمْرًا مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ الْتِزَامِ قَرِينَةٍ فَلَوْ جَوَّزْنَا عَلَيْهِمُ الصَّغَائِرِ لَمْ يَكُنِ الْإِقْتَدَاؤُ بِهِمْ اِذْ لَيْسَ كُلُّ فِعْلٍ مِنْ أَفْعَالِهِمْ يَتَمَيْجَزُ مَقْسَدَهُ مِنَ الْقُرْبَةِ وَالْعِبَاحَةِ اَوِ الْحَزْرِ اَوِ الْمَعْسِجَّةِ وَلَا يَصِحُ أَنْ يُؤْمَرَ الْمَرْءُ بِإِمْتَسَالِ أَمْرٍ لَعَلَّهُ مَعَسِيَّةِ یہ دیکھئے قَالَ جَمْهُورٌ مِّنَ الْفُقْحَاءِ تمام فقہانے جمہور فقہا اس بات پر متفق ہیں مالک کی امام مالک اور آپ کے جتنے اصحاب ہیں امام مالک کے ماننے والے امام مالک امام ابو حنیفہ امام شافعی اور ان تمام کے شاگرد اور ان کی پیروی کرنے والے تمام فقہا کا یہ موقف ہے یہ مذہب ہے اِنَّهُمْ مَعْسُومُونَ مِنَ السَّغَائِرِ كُلِّهَا قَعِصْمَتِهِمْ مِنَ الْكَبَائِرِ اَجْمَعِيهَا کہ انبیاء اکرام سب کے سب بلا شک و شبا صغیرہ گناہوں سے بھی بلکل معصوم ہوتے ہیں یعنی وہ گناہ بھی انبیاء اکرام سے سرزد نہیں ہوتے جس طرح کبیرہ گناہوں سے وہ معصوم ہوتے ہیں یعنی جس طرح کبیرہ گناہوں سے انبیاء اکرام محفوظ ہوتے ہیں وہ گناہ کبھی ان سے نہیں ہو سکتے ویسے ہی صغیرہ گناہ یعنی چھوٹے گناہ سے بھی وہ بلکل محفوظ اور معمون ہوتے ہیں ان سے نہ کبیرہ گناہ ہو سکتے ہیں نہ صغیرہ گناہ ہو سکتے ہیں یہ جمہور فقہہ اسلام کا مذہب ہے پہلے ہم نے جو بیان کیا وہ آئمہِ اقائد کا بیان تھا امام اسفرائینی اور امام باقلانی نے اجمع نقل کیا ہے کہ پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام سے نہ کبیرہ گناہ ہو سکتے ہیں نہ صغیرہ گناہ ہو سکتے ہیں گناہ تو در کنار ہر نقص و عیب سے اللہ تعالی نے ان کی حفاظت فرمائی ہے اس کے بعد مزید دلیل اس کے فراہم کرتے ہیں یہ آئمہ اکرام کی دلیل ہے لِأَنَّا أُمِرْنَا بِإِتْتَّبَعِهِمْ یہ دیکھئے کتنی پیاری دلیل ہے اس لیے کہ اس کی سب سے بڑی عقلی دلیل یہ ہے قرآن و حدیث میں تو بیشمار دلیلیں ہیں آئمہ نے جو عقلی دلیل دی ہے وہ دلیل یہ ہے کہ اگر مان لیے جائیں کہ ان سے گناہ ہو سکتے ہیں ماد اللہ تو کیا قیامت کھڑی ہو سکتی ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کی ہمیں اتباع کا حکم دیا ہے فرما برداری کا حکم دیا ہے یہ جو حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ ہم ان کے افعال کی اتباع کریں اور ان کے آثار کی اتباع کریں ان کی زندگیوں کی اتباع کریں پیروی کریں یہ جو ہمیں حکم دیا گیا ہے یہ بغیر کسی قید کے حکم دیا گیا ہے بغیر کسی شرد کے کسی کنڈیشن کے بغیر کسی شرد کے بغیر اللہ تعالیٰ نے متلقاً حکم دیا کہ تم نبیوں کی زندگی کی پیروی کرو ان کے عمال کی ان کے ہر کام کی پیروی کرو یہ اللہ تعالیٰ نے متلقاً پیروی کا حکم دیا ہے خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سے قرآن میں ارشاد فرمایا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے اُسْوَةٌ حَسَنًا بِلْكُلْ مُطْلَقًا حُکْم ہے کوئی اس میں قائد نہیں ہے کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ نبی اس حالت میں ہوں گے تو تم ان کی پیروی کرو اس حالت میں ہوں گے تو ان کی پیروی نہ کرو کوئی حکم نہیں دیا گیا ہے بلکہ آپ کا ہر عمل ہمارے لئے قابل تقلید قابل عمل قابل پیروی ہے تو آئیمہ نے اسی کو دلیل بنایا کہ یہ انبیاء کی ذاتیں وہ ذاتیں ہیں کہ اللہ نے ان کی پیروی کا حکم دیا ہے ہر ہر عمل ان کی زندگی کے ہر ہر حصے کی پیروی کا ہمیں مطلقاً بغیر کسی قائد اور بغیر کسی شرط کے ان کی زندگی کی پیروی کا ہمیں حکم دیا ہے اس کے بعد پھر عرض کرتے ہیں انہائمہ نے دلیل کے طور پر آگے فرمایا فَلَوْ جَوْوَزَنَ عَلَيْهِمُ السَّغَائِرِ اگر ہم مان لیں فرض کریں کہ اگر ہم یہ جائز قرار دیں انبیاء سے کبیرہ گناہ بڑے گناہ تو نہیں ہوتے لیکن چھوٹے گناہ ہو سکتے ہیں اگر ہم نے اس کو جائز قرار دیا اس کو مان لیا کہ انبیاء سے چھوٹے گناہ ہو سکتے ہیں آج کل کے کچھ کم فہم مصنفین نے بھی اس کے طرف اس موقف کو اختیار کیا ہے کہ انبیاء سے بڑے گناہ نہیں ہوتے ماذا اللہ چھوٹے گناہ ہو سکتے ہیں تو یہ آئیمہ عربہ اور آئیمہ قائد کا متفقہ مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں ہم یہاں عرض کر رہے ہیں کہ یہ ان آئیمہ کی دلیلیں ہیں اگر ہم اس کو فرض کریں کہ انبیاء کے لئے چھوٹے گناہ بھی ممکن ہیں یہ اگر ہم مان لیں تو کیا ہوگا لَمْ يَكُنِ الْاِقْتَدَعُ بِهِمْ ان کی اقتداء ہو ہی نہیں سکتی ان کی پیر بھی نہیں ہو سکتی کیوں نہیں ہو سکتی اِذْ لَيْسَ كُلُّ فَعْلٍ مِّنْ أَفْعَالِهِمْ يَتَمَيَّزُ مَقْصَدُهُ مِّنَ الْقُرْبَةِ آوی الْعِبَاحَةِ اس لیے کہ اس میں تمیز کرنا فرق کرنا مشکل ہو جائے گا کہ ماذا اللہ یہ کونسا یہ عمل آیا نبی نے چھوٹے گناہ کے طور پر ماذا اللہ کیا ہے یا مباح کے طور پر کیا ہے یا یہ عمل ایسا ہے کہ اللہ کے قریب کر دے یا فرق کرنا دشوار ہو جائے گا امت کے لیے پورے احادیث اور روایات کو چھانڈ ڈالے آپ کہیں ایک ادنا سے دلیل بھی نہیں ملے گی کہ ماذا اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا عمل کیا جو گناہ صغیرہ ہو ماذا اللہ بلکہ مکروع عمل تک آپ نے ارتکاب نہیں کیا ہے بعض جگہوں پہ صرف جواز کو بیان کرنے کے لیے یعنی یہ کام بھی کرنا جائز ہے اس کو بیان کرنے کے لیے کچھ مکروع کاموں کو ایک آدھ مرتبہ کے لیے آپ نے انجام دیا ہے ورنہ پوری حیات مبارکہ کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے ہیں آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے لے کے چلنے پھرنے تک سونے جاگنے تک ہر ہر لمحہ محفوظ ہے احادیث کو کھنگال ڈالیں تو کہیں ایک عمل آپ کا ایسا نہیں ملے گا ماذا اللہ جس سے یہ پتا چلے کہ آپ نے کوئی گناہ صغیرہ بھی ماذا اللہ کبھی کیا ہو بلکہ کوئی مکروع کام بھی آپ نے انجام دیا ہو کبھی ایسا نہیں ہے تو ان آئمہ نے یہ دلیل پیش کی ہے اگر ہم یہ مان لیں کہ انبیاء سے چھوٹے گناہ ہو سکتے ہیں تو پھر ان کی تقلید ہو ہی نہیں سکتی کیوں نہیں ہو سکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر ان کے عامال میں تمیز کرنا مشکل ہو جائے گا کہ یہ عمل نبی سے جو ثابت ہے آیا یہ گناہ صغیرہ ہے یا مباہ کام ہے یا نیک کام ہے یا فرض ہے واجب ہے تمیز کرنا مشکل ہو جائے گا فرق کرنا مشکل ہو جائے گا کہ یہ کون سا کام ہے اور اللہ کی ذات سے ایسی امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ کسی ایسے شخص کی پیروی کا حکم دے جو اس کی نافرمانی کرتا ہو گناہ در حقیقت اللہ کی نافرمانی ہے اللہ کی نافرمانی ہے اس کی نافرمانی کا نام گناہ ہے تو ایسا ہونے سکتا کہ پروردگار خالق کائنات کائنات کے لئے کسی ایسے شخص کو نمونہ بنائے کسی ایسے شخص کو رول مارڈل بنائے جو خود اس کی نافرمانی کرتا ہو ماذا اللہ رب العالمین سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ عقل سے برید ہیں عقل اس چیز کو قبول نہیں کر سکتی اسلام کی بنیادی باتیں اور اسلام کی بنیادی دلیلیں اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ یہ ممکن نہیں کہ اللہ کسی ایسی ذات کو دلیل بنا کے بھیجے دنیا میں اور وہ ذات خود اس کی نافرمانی کر رہی ہو وہ ذات خود اللہ کی نافرمانی کر رہی ہو یہ عقل سے برید ہے عقل سے دور ہے تو یہ صرف بطور ثبوت ہم نے ایک دلیل پیش کی تھی جس کو امام قرطبی نے تمام آئمہ عقائد اور فقہ کے تمام آئمہ کے طرف سے متفقہ فیصلہ آپ نے رقم فرمایا یہ ساتویں آٹویں سری ہجری کے انتہائی عظیم مفسر ہیں جو تمام مکتب فکر کے نزدیک قابل قبول ہیں آپ کا یہ کہنا ہے آج کل کے کسی عالم مولوی کا یہ قول نہیں ہے آپ نے تمام آئمہ سے اجمع نقل کیا ہے کہ انبیاء سے گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتے نہ کبیرہ گناہ نہ صغیرہ گناہ بلکہ آئمہ عقائد نے یہاں تک کہا ہے کہ گناہ تو در کنار نقص و عیب بھی انبیاء سے سرزد نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ نقص و عیب سے بھی ہر عیب ہر نقص ہر کمی سے انبیاء کو محفوظ فرما لیا ہے بے شمار اس کی اقلی نقلی دلیلیں آئمہ عقائد نے اپنی کتابوں میں اس کو بیان کی ہے جیسے امام تحاوی اگران نے اس کی تفصیلی بحثیں کی ہے شرع قائد تحاویہ میں اور امام اسفرائینی اور امام باقلانی اگران نے اپنی کتابوں میں اس کی دلائل کے ساتھ وضاحت کے ساتھ اس بات کی تشریح کی ہے کہ انبیاء سے یہ چیزیں بھی ممکن نہیں ہیں اب رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جب تمام انبیاء سے کسی نبی سے کوئی گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اے زمب کا لفظ استعمال کرنا زمب کا معنی گناہ ہوتا ہے یہ لفظ استعمال کرنا کیوں کر درست ہو سکتا ہے تو حقیقت میں اس لفظ کا حقیقی معنی کچھ اور ہوگا تو علماء اکرام نے اس آیت کو بھی یہ جو آیت لِيَغْفِرَ لَقَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن زَمْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ سورہ فتح کی جو آیت ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلی پچھلے زمب کی مغفرت فرما دی ہے اس کا معنی بھی مفسرین نے متشابہات سے تعبیر کیا ہے یعنی یہ آیت بھی ان آیات میں سے ہیں جن کو آیات متشابہات کہتے ہیں یعنی جن آیتوں کا معنی بلکل واضح نہیں ہوتا الفاظ کچھ ہوتے ہیں ان کا حقیقی معنی کچھ اور ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے لئے قرآن میں جگہ جگہ وجہ کا لفظ آیا ہے رجل کا لفظ آیا ہے ساق کا لفظ آیا ہے اور بے شمار الفاظ ید کا لفظ آیا ہے یعنی اللہ کے لئے قرآن میں چہرے پندلی ہاتھ اور پیر وگرہ کے الفاظ آئے ہیں تو ان تمام آیات کو مفسرین نے متفقہ طور پر آیات متشابہات میں شمار کیا ہے یعنی یہ وہ ایسی آیات ہیں جن کے لفظی معنی مراد نہیں ہے تو امام قاضی ایاز اندلوسی وغیرہ نے اس کو انہی میں سے شامل کیا ہے کہ یہ آیت بھی آیات متشابہات میں سے ہے کہ ان آیتوں میں سے ہیں جن کا لفظی معنی مراد نہیں ہے تو اس کا پھر کیا معنی ہو سکتا ہے اس کے کئی معنی علماء علوسی ہے علماء ابو سعود اور ابن اباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے کئی معنی کو ہم نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق سے یہ جو آیت آئی ہے اس کو بھی امام قاضی ایاز اندلوسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آیات متشابہات میں شمار فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں بھی یہ جو الفاظ حضور کے لیے مغفرت اور زم کے الفاظ آئے ہیں یہ اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہیں تو پھر ان کا حقیقی معنی کیا ہو سکتا ہے علماء آلوسی نے یہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسے ایک عمال انجام دیتے تھے بزاتے خود وہ گناہ نہیں ہوتے تھے لیکن اس کو آپ گناہ تصور کرتے تھے جیسا کہ ابھی میں نے کہا عام لوگوں کے تعاعت اور فرمبرداری کے کام بھی اللہ کے مقرب بندوں کے لیے گناہ کی حیثیت رکھتے ہیں وہ اس کو گناہ تصور کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض مباہ کاموں کو گناہ تصور کرتے تھے تو علماء آلوسی نے کہا ایسے ہی کاموں کی مغفرت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے خوشکبری سنا دی ہے علماء ابو مسعود عظیم مفسر ہے آپ نے یہ فرمایا کہ بساوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی تعلیم کے خاطر کچھ افضل و اولا کاموں کو ترق فرما دیتے تھے ان کی مغفرت کی اللہ نے یہاں خوشکبری سنائی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ برسبیل فرض گناہ مراد ہیں یعنی مان لیں کہ اگر ہو جائیں گناہ تو ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے پیشگی مغفرت فرما دی ہے یعنی ان کے ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے خوشکبری سنا دی کہ اگر ہو جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرما دے گا علماء تاج الدین سبقی نے انتہائی نفیس انداز میں آپ نے فرمایا جس طرح ہم عام طور پر کہتے ہیں کسی آدمی کی عزت افضائی کے خاطر آپ کے ساتھ خون بھی ماف ہیں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ عزت افضائی کا ایک جملہ حضور کی شان میں ارشاد فرمایا ہے یعنی حضور سے گناہ تو نہیں ہوئے جیسا ہم عام موقعوں پر کہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی موقع پر ہم کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ خون ماف ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم جس سے کہہ رہے ہوتے ہیں انہوں نے ساتھ خون کیا ہو ایسا نہیں ہوتا ہے یہ ایک عزت افضائی کا کلمہ ہے ان سے ہمارا جو لگاؤ ہے جو تعلق ہے اس کا اظہار اس سے مقصود ہوتا ہے تو بلکل علامہ تاج الدین سبقی فرماتے ہیں ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اپنی لگاؤ کا اظہار فرماتے ہوئے محبت کا اظہار فرماتے ہوئے پروردگار نے اس عزت افضائی کے جملے کو کہا ہے یعنی آپ سے تو گناہ نہیں ہوئے ہیں اگر ہو بھی جائیں تو سب کی ہم مغفرت کر دیں گے علامہ سیوتی نے جو معنی بیان فرمایا ہے وہ یہ کہ مغفرت کا معنی یہ ہے مغفرت کا معنی ہے ستر کے ہیں پوشیدگی کے ہیں چھپانے کے ہیں عام بندوں کے لئے جب لفظ مغفرت استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے بندوں کے اور اللہ کے عذاب کے درمیان اللہ کے رحمت حائل ہو جاتی ہے اسی کو مغفرت سے تعبیر کیا گیا ہے اور انبیاء کے متعلق سے جب لفظ مغفرت کا استعمال ہو تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ انبیاء کی ذات اور مفروضہ گناہ یعنی گناہ تو ہوئے نہیں مان لے اگر ہو سکتے ہوں تو ان گناہوں کے درمیان وہ مفروضہ گناہ اور انبیاء کی ذات کے درمیان اسمت اور حفاظت کا پردہ پڑ جاتا ہے اللہ تعالی نے ان مفروضہ گناہوں سے ان کی حفاظت اور ان کی عسمت فرماتا ہے حفاظت فرماتا ہے اس مفروضہ ہے نہیں فرض کرنے والے مان لیں کہ اگر ایسا ہو سکتا ہے مان لیں کہ اگر ممکن ہو یہ گناہ ہو سکتے ہوں اگر ایسا فرض کر لیں ہم کہ گناہ ہو سکتے ہوں تو ان ہونے والے گناہوں کے اور انبیاء کے ذات کے درمیان اللہ تعالی پردے حائل کر دیتا ہے حفاظت کے عسمت کے اسی کو یہاں مغفرت سے تعبیر کیا گیا ہے حضور عسمت کے باوصف امتصال امر اور توازو کی وجہ سے بقصرت استغفار کیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم توازو کی خاطر بقصرت استغفار فرمایا کرتے تھے حتیٰ کہ ایک دن میں ستر سے زائد مرتبہ استغفار فرماتے تھے تو اللہ تعالی نے اظہار قبولیت کے لئے آیت نازل فرمائی ہے یہ بہترین توجیح ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم توازو اور امت کی تعلیم کی خاطر ستر سے زیادہ مرتبہ استغفار یعنی مغفرت طلب کرتے تھے تو اللہ تعالی نے اس کی قبولیت کا اعلان کرتے ہوئے یہ اظہار کیا کہ اے نبی مکرم آپ کی یہ دعا قبول ہو گئی اس کے اظہار میں اللہ نے حضور کی مغفرت کا اعلان کیا سیدی عبدالعزیز دباغ یہ بہت بڑے صوفی بزرگ تھے آپ نے یہ ارشاد فرمائے کہ معصیت کا سبب اللہ تعالی سے غفلت ہے یہ بلکل بنیادی بات ہے کہ معصیت کا سبب گناہ کا سبب ہوتا ہے اللہ تعالی کی ذات سے غفلت برتنا جب بندے اور خدا کے درمیان غلبے شہوت غلبے غزب غلبے حرس کے ہجابات حائل ہو جاتے ہیں تو وہ معصیت میں امتلا ہو جاتا ہے اسی طرح بندے کی جسمانی کسافت بشری حیوانیت اور ظلمات معصیت کے ہجابات بھی اس کے اور خدا کے درمیان حائل رہتے ہیں یعنی گناہ جن وجہوں سے ہوتا ہے اس کی وضاحت فرما رہے ہیں اللہ ما عبدالعزیز دباغ انتہائی قرون اولا کے بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں شیخ مہیددن ابن عربی وغیرہ کے پائے کے بڑے صوفی بزرگ ہیں آپ فرماتے ہیں بندہ جو گناہ کرتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے وہ غافل ہو جاتا ہے ورنہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے ذات خدا کا تصور ذہن میں ہو دل و دماغ میں اس کی یاد ہو اور وہ گناہ کر بیٹھے ماذا اللہ تو اصل وجہ غفلت ہوتی ہے اس کے بعد بندے اور خدا کے درمیان شہوت کے پردے پڑ جاتے ہیں اور غصہ اور غزب کے پردے پڑ جاتے ہیں حرس کے پردے غالب آ جاتے ہیں اس کے بعد جا کر کہ وہ گناہ میں مبتلا ہوتا ہے اسی طرح جسمانی کسافت یعنی جسمانی یہ جو ہمارے تقاضے ہیں نفسانی خواہشات وغیرہ ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان پردوں کی طرح حائل ہو جاتے ہیں ہیوانی خواہشات اور ظلماتِ معصیت یعنی ہمارے گناہوں کی تاریکیاں اندھیرے ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان پردے بن کے حائل ہو جاتے ہیں یہ تمام چیزیں جس کی وجہ سے وہ مغفرتِ الٰہی سے بے بہرہ ہو جاتا ہے غافل اور قصبِ معصیت میں اندھا ہو جاتا ہے گناہوں کی یہ وجوہات ہیں خدا اور اس کے درمیان نفسانی خواہشات کے اور ہیوانی خواہشات کے گناہوں کے گناہوں کے اندھیرے کے نافرمانیوں کے بے شمار پردے پڑ جاتے ہیں ان پردوں کی وجہ سے خدا کی ذات اور اس کے درمیان فاصلے بڑھ جاتے ہیں پھر وہ بندہ کوئی گناہ کر بڑھتا ہے جبکہ انبیاء علیہ السلام زواتِ قدسیہ اللہ کی ذات کے درمیان یہ ہجاب بھی نہیں ہوتا یہ عام بندے تو عام بندے اولیاء تو اولیاء نیکوکار تو نیکوکار ٹھہرے انبیاء اکرام اور خدا کے درمیان کوئی ہجاب کوئی پردہ نہیں رہتا اسی لئے براہ راست ان پر وہی نازل ہوتی ہے کوئی ہجابات نہیں ہوتے اسی وجہ سے وہ جمالِ ذات کے محرم اور اسرار اور صفات سے واقف ہوتے ہیں اللہ کے حضور میں ہم آدم مستغرق رہتے ہیں پھر ان سے گناہ کیسا تو پھر ان سے گناہ کا تصور بھی نہیں ہو سکتا جب تصور نہیں ہو سکتا تو پھر اس کی مغفرت کا کیا معنی ہے نیز عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نجس اور متعفن کپڑے پر آ کر مکھیاں بیڑھتی ہیں اگر کپڑا نہ ہو تو مکھیاں بھی نہیں ہوں گی ہجاب بمنزل کپڑا ہے گناہ بمنزل مکھیاں ہوتی ہیں پس جب انبیاء اور خدا کے درمیان ہجاب نہ رہا تو گناہ بھی نہ رہے اور رفعہ ہجاب حسب مراتب ہوتا ہے یہ جو پردوں کا درمیان میں حائل نہ ہونا ہے خدا اور بندوں کے درمیان پردے حائل ہوتے ہیں جو جتنا بڑا گناہگار ہوتا ہے اس کے اور خدا کے درمیان اتنے پردے حائل ہوتے ہیں جو جتنا بیچ میں درمیان میں پڑے رہتے ہیں پردے پڑ جاتے ہیں جو جتنا بڑا اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے اتنے ہی اللہ اور اس کی ذات کے درمیان پردے اٹھ جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بے شمار روایتوں میں ہم سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فلا بندے سے کلام کیا فلا بندے کو اللہ کا دیدار ہوا حضرت امام احمد بن حنبل حضرت امام اعظم ابو حنیفہ وغیرہ کہ انہوں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے امام اعظم کے متعلق سے مہرخین نے بیان فرمایا ہے سو مرتبہ خواب میں امام اعظم نے خدا کا دیدار فرمایا ہے یہ تعداد وہ ہے جس کو مہرخین نے نقل کیا ہے ورنہ حقیقت میں نہ جانے کتنی مرتبہ آپ کو خدا کا دیدار نصیب ہوا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خدا اور ان کے دربیان ہجابات اٹھ گئے ہیں تو عام بندوں کا جب یہ عالم ہے ان کی نیکیاں ان کی طاعتیں خدا کی بارگاہ میں اس قدر قبول ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ان کے اور اپنے درمیان ہجابات کو اٹھا دیا ان پردوں کو بیچ سے ہٹا دیا تو انبیاء اکرام کے درمیان تو کوئی پردہ سرے سے ہوتا ہی نہیں ہے جب اللہ اور ان کی ذات کے درمیان پردہ نہیں ہوتا اور وہ اللہ کے رحمتوں میں ہمادم نہاتے رہتے ہیں تو پھر ان سے گناہ کیسے ہو سکتا ہے بات اللہ رب العالمین یوں کی آسان تشریف فرمائے سوفی فرمائے کے مکھیاں کپڑا کی جو مثال جی ہاں در حقیقت یہ جو یہ جو آپ نے فرمایا کہ جہاں نجیس اور متعفن چیز ہوتی ہے ایسے جہاں گندہ کپڑا ہوتا ہے اس پر مکھیاں آکر بیٹھتی ہیں اگر کپڑا نہ ہو تو مکھیاں بھی نہیں بیٹھیں گی ہجاب بمنزل کپڑے کے ہے یہ جو گناہوں کی وجہ سے ہمارے اور خدا کے درمیان پردے پڑ جاتے ہیں وہ عام جو گندہ کپڑا ہے اس کپڑے کے مثل ہے اور مکھیاں گناہوں کے مثل ہے گناہ ہوں گے تو مکھیاں بیٹھیں گے تو انبیاء اکرام کے اور خدا کے درمیان کوئی ہجاب ہی نہیں تو گناہ کیسے ہو سکتے ہیں ان کے درمیان کوئی ہجاب ہی نہیں ہے اور یہ رفعہ ہجاب حسب مراتب ہوتا ہے یعنی یہ پردوں کا اٹھنا پردوں کا کم ہونا یہ مرتبوں کے حساب سے ہوتا ہے جس کے جتنے مرتبے ہوتے ہیں اسی قدر ان کے اور خدا کے درمیان پردے ہوتے ہیں افو کا معنی ہمارے حق میں سطر زنوب اور انبیاء کے حق میں آدم زنوب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کو معاف فرما دیا ہے اس کا مطلب ہمارے حق میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کو چھپا دیا ہے اور انبیاء کے حق میں یہ ہوتا ہے ان سے گناہ نہ ہونے کی حفاظت فرمائی ہے اس تمہید کے بعد آیت کا مطلب بیان فرماتے ہیں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحْمْ مُبِينَ وَغَرَىٰ سے پیارے ہم نے اپنے اور تمہارے درمیان کسی قسم کا کوئی ہجاب نہیں رکھا اور فتح مبین عطا فرما دی ہے تاکہ تم ہمیشہ مشاہدہِ ذات اور متعلعہِ صفات میں مستغرق ہو یعنی اب اس معنی کو بیان کرنے کے بعد آپ بیان فرماتے ہیں اے نبیاء مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی پردہ ہی نہیں رکھا ہے اور آپ کو فتح مبین یعنی کھلن کھلا فتح اور کامیابی عطا کر دی ہے تاکہ تم ہمیشہ مشاہدہِ ذات اور متعلعہِ صفات میں مستغرق اور منہمک رہو یعنی تم ہمیشہ اللہ کا دیدار کرتے رہو اس کی صفات میں ڈوبے رہو اور اس کی عبادت میں منہمک رہو اور تمہاری زندگی گزشتہ ہو یا آئندہ اس میں کسی قسم کی کوئی خطان نہ راہ پاسکے نہ اشتہادن نہ امدن اور کوئی کسی قسم کی گلتی نہ پہلے نہ آگے کسی طور پہ راہ نہ پاسکے کوئی کسی طرح سے وہ انجام نہ پاسکے یہ اس آیت کا مانا عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں گناہ کا ایک سبب نفس اور اس کے تقاضوں کے اندھے دھند محبت کرنا ہے جب انسان اور اس کے عامال کے درمیان محبت نفس آتی ہے تو معصیت جنم لیتی ہے اور نیکی کا سبب اللہ اور اس کے احکام سے بے حد محبت ہے جب انسان محبت الہی سے سرشار ہوتا ہے تو اسے ہر گناہ سے نفرت اور ہر نیکی سے الفت ہو جاتی ہے پھر نفس کے تقاضوں کو پورا کرنا مشکل اور شریعت کے دشوار گزار راہوں میں آبلے پر چلنا آسان ہو جاتا ہے جب دل اس کی یاد سے معمور آنکھیں جلووں سے مخمور ہو یعنی اللہ کے جلووں سے آنکھیں بھری ہوئی ہو تو انسان اس کی خاطر سر کٹا سکتا ہے لیکن خواہش کے آگے سر جھکا نہیں سکتا لہٰذا اس آیت کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے آپ کے لئے اپنی محبت کی راہوں کو کشادہ کر دیا ہے تاکہ آپ کی زندگی کے کسی حصے میں کوئی ایسا عمل نہ آنے پائے جو محروم محبت کا مزدہ ہو یعنی جو آپ کو محبت سے محروم کر دے بعض علماء نے اس آیت کا مطلب بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سبب سے آپ کے اگلوں اور پچھلےوں کے گناہوں کی یا امت کے گناہوں کی مغفرت کر دی ہے بعض معاصرین نے بھی یہ کہا ہے کہ معاصرین یعنی اس دور کے بعض علماء نے بھی یہ کہا ہے کہ آیت کریمہ میں امت کے گناہ مراد ہے یہ جو آیت ابھی ہم نے تلاوت کی ہے اس میں آپ کے گناہوں کی مغفرت کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ آپ کے سبب آپ کے اگلی پچھلے امتوں کے گناہوں کے معاف ہونے کی بات ہو رہی ہے تو اس حوالے سے مصنف کہتے ہیں کہ ان حضرات نے یہ تفسیر بیان کی ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں آپ کے گناہوں کی مغفرت کے اعلان سے لازم آتا ہے کہ آپ ماذا اللہ گناہ کیے ہوں اس پریشانی سے چھٹکارہ پانے کے لیے انہوں نے یہ تفسیر کر دی کہ آیت میں آپ کے صحیحہ کے خلاف ہے اقلاً بھی مخدوش ہیں یہ مصنف کی اپنی رائے ہے کہ یہ تحقیق یہ نظریہ ان کے نزدیک قابل قبول نہیں ہیں جبکہ جمہور امت کے مطابق بے شمار محدثین مفسرین نے بھی اس نظریے کو اپنائے ہیں کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بزات خود گناہ مراد نہیں ہیں آپ کے سبب آپ کے سبب سے آپ کے امت کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے یا آپ سے پہلے جو اگلی امت ہیں تھی ان کے گناہ اور آپ کی بعد آنے والی امت کی امت کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے یہ صرف معاصرین علماء کا موقف اور نظریہ نہیں ہیں بلکہ جمہور امت میں سے اکثر علماء اس طرف گئے ہیں ان کا بھی یہ نظریہ رہا ہے مسننف کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ یہ ان کے نزدیک مناسب نہیں ہے بلکہ امام سیوتی کا جو مغفرت کا معنی ہے وہ مسننف کے نزدیک قابل قبول ہے واللہ عالم بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں دین کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین بجاہی سید المرسلین ومعالین للبلاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ